برود بھیجئے محمد اللہ آج ایک انتہائی اہم ترین موضوع پر ہماری مفتو کو آگے بڑھے گی اگر کہ شب قدر میں بھی کافی دن موجود ہیں لیکن ہمارا جو پچھلے ایکسپریئنسز رہے ہیں اس کے مطابق حالات خراب ہو جاتے ہیں کبھی کچھ ہو جاتا ہے ایسا نہ ہو خدا نہ خاصتا آئندہ دنوں میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ ہم ان کلاسز کو نہ لے سکیں ملکی حالات کے باعث تو ذرا پہلے سے اس مسئلے کو آپ کے خدمت میں بیان کر دیا جائے کیونکہ آئندہ پورے سال کا داروں مدار اسی رات کے اوپر ہوا سکھی یہ گو رات ہے کہ جسے پیغمبر سیدت اللیالی راتوں کی سردار جو ہے وہ قرار دیتے تھے جسے ہمارے چھٹے امام میں امام سازق علیہ السلام قلبِ ماہِ رمضان قرار دیتے تھے اور یہ وہ رات ہے جسے فقط پیغمبر اسلام کی امت کے لیے رکھا گیا ہے پہلے والی امتوں کو بہت سی روایات کے مطابق ایرات نہیں دی گئی تھی اگر سے کچھ روایات ایسی بھی جس سے پتا یہ چلتا ہے کہ پہلے بھی یہ رات دیگر انبیاء کی امتوں کو بھی ملتی رہی ہے یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہے اور یہ وہ رات ہے جس میں ولایت کو مقدر کیا گیا ہے تقدیریں اسی رات لکھی جاتی ہیں اور یہ وہ رات ہے کہ شبِ قدر سے پہلے جو شخص مردود ہو وہ اس رات مقبولِ بارگاہِ اعلاری ہو سکتا ہے بہت اہم رات ہے یہ رات تنگیق قبر اور پشارِ قبر سے بچانے والی رات ہے آتشِ دوزخ کو گجھانے والی رات ہے سکاتِ مور کی سفتی سے بچانے والی رات ہے قیامت کے حساب و کتاب سے محفوظ رکھنے والی رات ہے اپنی تقدیروں کو بھی بدلنے والی رات ہے آج کی رات ہم اپنی تقدیر ہمارے اپنے ہاتھوں میں جیسا چاہیں ہم اس سے لکھوا سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ رات شبِ زندہ دار افراد جو ہیں ان کی میراج ہے جو راتوں کو عبادتِ الہی انجام دیتے ہیں ان کی میراج اس رات کو کہا گیا ہے شبِ زندہ دار افراد یعنی جو راتوں کو جاکتے ہیں عبادتِ الہی انجام دیتے ہیں وہ اس رات کو میراج پاکے ہیں یہ رات اپنی تقدیریں بدلوانے کی رات ہے اور اس رات میں جو تقدیر بدلی جائے گی اس کو قلمِ توبہ سے لکھا جائے گا اتنے سارے گناہ بھی آپ کی خدمت میں آگے چل کے تقریباً سول آئے تھے افراد جن کا اس رات میں کوئی حصہ نہیں ان کی فیرز بھی آپ کے سامنے پیش کی جائی قلمِ توبہ سے لکھا جائے گا اگر آج واقعی کسی شب کی توبہ بارمقبولِ بارگاہِ الہی ہو جاتی تو یہ تمام رحمتیں اور رحمتیں اس شب کی اس شب کی لئے لکھتی جائیں گے اور یہ وہ شب ہے جس میں آشقانِ الہی اور سالکان اور عارفان جس کا پورے سال نہایت بیچینی کے ساتھ انتظار کرتے ہیں صلات کا مصلہ ہے کہ میں تو ایک ایک لفظ لکھواؤں گا تھوڑی آپ کو کیونکہ مجھے تو یہ ایسا دیکھیں یہ کیسٹس وغیرہ کے سلسلہ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں پہلے بھی کہ یہ تو پھر اگر ایک ایک لفظ جس طرح کتاب سے پڑھ کے کوئی چف لکھواتا ہے وہ میرے لئے ممکن نہیں ہو سکے گا یہ کیسٹس اسی وجہ سے ہیں تاکہ آپ لوگ لکھیں پھر ہر ایک کے پاس ڈسٹریبیوٹ ہو کر چلے جائیں گے تو بہت کم میٹر آپ آئے گا نہیں کچھ تو پھر ظاہر ہے پھر ایک ایک لفظ بہت سی ارخواتین ایسی ہوں گی کہ جن کو نا اس کا الفاظ کی سپیلنگ یادی ہوگی پھر مجھ سارے رکھ کے میں بچوں کتانے سپیلنگ سب کو بتاؤں گی کیونکہ یہ تھوڑا سا اس نوعیت کا نہیں ہے درس کہ جو جہانا ایک لفظ جو ہے لکھوائے جائے تو آپ کوشش کریں ذرا پاس پوائنٹ کی صورت میں لکھیں ورنہ یہ کہ کیسے تو اگر آپ لوگ اتار کے لکھیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آشقانِ الہی ہیں وہ اس رات کا بڑا بیچینی سے انتظار کرتے ہیں پورے سال بیچینی سے انتظار کیا جاتا ہے یہ وہ رات ہے جس میں دسترفانِ نعمت پر بردگار کا وہ بچھا ہوا ہوتا اور اس میں جملہ علماء نے کہا ہے کہ اگر اس میں عشقوں کی بارش ہو جائے اس رات تو بارانِ رحمتِ الہی برسنا شروع ہو جائے گا یعنی آنکھوں سے ادھر آنسو جاری ہوئے اور ادھر ہی بارانِ رحمتِ الہی برسنا شروع ہو جائے گا اور یہ رات صبحِ صادق تک سلامتی کی رات ہوگی اچھا یہ وہ رات ہے کہ جس میں فرشتے آئیمہِ معصومین علیہ السلام کا تواف کر دیں اور یہ وہ رات ہے جس میں تمام احکامات اور تقدیریں جبرائیل اور فرشتے لے کر صاحبِ شبِ قدر یعنی امامِ زمانہ علیہ السلام کے صدبت میں حاضر ہو جائے جس سے شب کی توقیف بیان کی جا سکی وہ عقل اور تدبیر کہاں سے لے کر آئیں کہ اس رات کے تمام فیوس و برکات کو ہم حاضر کر سکیں اور یہ ایسی عظیم رات ہے کہ سورِ قدر جو کہ اس رات میں نازل ہوا ہے جس کی پانچی آیات ہیں جس میں سے تین آیات میں مسلسل لیلت القدر کا تذکرہ ہوا تقرار ہوئی اس لفظ کی وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِ شَعْ تو بار بار لیلت القدر لیلت القدر کی تقرار ہوئی اور خوضہ علمیہ سے بہت مشہور ایک استاذ ہے استاذ محمد رضا کریمی فرماتے ہیں کہ اتنی شبِ حجرہ گزارنے کے بعد جب شبِ دیدار آتی یعنی بڑا عارفانہ جملہ ہیں ان کے جب شبِ دیدار آتی ہے تو عمویدِ وصل و دیدار میں جامِ طہور لے کر مطلعِ فجر تک جاکتے رہنا کہ امامِ زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے تمام سال کی پوری پوری قسمت جو ہے وہ ان کی خدمتِ اقدس کے اندر پیش کی جائے گی وہ فرماتے ہیں کہ اتنی جو شبِ حجرہ گزر گئیں اتنی شبِ حجرہ گزارنے کے بعد یعنی جو تنہائی کی شبِ ہیں جس میں ہمارا امام سے کوئی رابطہ نہیں ہے گزارنے کے بعد جب شبِ دیدار آتی ہے یعنی یہ رات تو امیدِ وصل و دیدار میں جامِ طہور لیے مطلعِ فجر تک جاکتے رہنا تو پہرحل اسی طریقے سے آیت اللہ محمد ابراہیمِ کلباسی یہ خود اب اپنے نام میں سوچے سے بھی لیتا ہوں بعض وقت علماء کی کہ ہمیں احساس ہو کہ ہمارے کتنے بڑے بڑے علماء ہیں کتنا انہوں نے کام کیا ہوا ہے جن کو صاحبِ اشارات و لصول کہا جاتا ہے جو ان کی بڑی مشہور کتاب کا بھی نام ہے اس رات کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے پورے سال تمام راتوں میں جاکتے عبادت کرتے رہے اس سال کی کوئی ایک رات ہوگی نا شبِ قدر وہ پورے سال کی تمام راتوں میں جاکتے رہے کہ محمد ابراہیم کلبہ سی کہ کسی بھی طریقے سے یہ رات مص نہ ہونے پائے اور یہ وہ رات ہے جس میں مومنین کو ایک دوسرے کا شفی قرار دیا جاتا ہے شفاعت کریں گے مومنین ایک دوسرے اور اس رات کو یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ فرشتے معذرت کے لیے اتر دیں معذرت کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ ملائکہ نے جب آدم کو خلق کیا تھا اور زمین پر بھیجا جا رہا تھا تو فرشتوں نے بیزاری کا سا اظہار کیا تھا کہا تھا پروردگر تو اس شخص کو زمین پر خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پر جا کر فساد کرے گا جس کے مطالب بہت ساری روایات بھی ہیں کیا ان آدموں سے پہلے کہیں اور آدم بھی گزر چکے ہیں بہت سی روایت میں ستر آدموں کا سلسلہ ہے ستر ہزار آدموں کا سلسلہ ہے تو وہ زمین پر کشت و خون دیکھ چکے تھے خون آدم کا تب ہی فرشتوں نے عبادت پہی تھی تو جب وہ فرشتے یہ دیکھتے ہیں کہ توفیقِ الٰہی سے اس شب کو لوگ عبادت اور اطاعتِ الٰہی انجام دے رہے ہیں تو وہ معذرت کے لئے بھی اتر تھے کہ ہم نے یہ جمعہ چون کہا تھا بانین و آدم کے لئے ہم بھی اگر کوشش کریں جب فرشتے معذرت کے لئے اتر سکتے ہیں ہم بھی اگر کوشش کریں کہ جب فرشتے معذرت کے لئے اتر سکتے ہیں تو کیا ہم کو معافی نہیں مل سکتی ہم بھی اپنی گناہوں کی پورٹ لے کر آ جائیں گے پربردگار کہ پربردگار تیرے گرم کی ایک چھینٹ بھی اگر ہمیں پڑ جائے تو ہمارے تمام گناہ جو ہیں وہ ساف ہو جائیں گے جس طرح تمام عالم بھی اگر برف سے گھک جائے تو سورج کی ایک کرن جس نکلتی اور ساری برف کو پانی بنا دیتی تو ہمارے تمام گناہ کیا پربردگار کی ایک نظر کرم سے معاف نہ ہو جائیں گے جب ہی وہ دعا آپ کے خدمت میں بسی دفعہ کی تھی میں نے کہ پربردگار ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان گزر جائے یا اس کی شب قدر صبح ہو جائے پھر بھی میرے ذمہ ایسے گناہ موجود ہوں جس سے مجھ پر عذاب ہو سکے ایسا نہ ہو یہ بہت خطرناک معاملہ ہو جائے گا کہ یہ رمضان گزر گیا اور شب قدریں نکل رہیں اور پھر بھی ہمارے ذمہ ایسے گناہ موجود رہے جو معاف نہیں ہو سکے جن پر عذاب ہو سکے شیطانوں کو آج کی رات باندیا جائے گا یعنی شب قدر کو اور مومنین کے جتنے بھی عامال ہیں وہ مقبول بارگاہِ الہی ہوں گے تمام مومنین اس سے فیضیاب ہوں گے سوائے ان سولہ افراد کے جن کا اس رات میں کوئی حصہ نہیں جو کی جن کی تفصیل ابھی آگے چل کر آئے گی کیا یہ رات رمضان ہی کی رات ہے علماء اہل سنت کچھ فرماتے ہیں کہ نہیں اس کا تعیون رمضان سے مشروط نہیں ہم کیونکہ ظاہر ہے ان لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں بعض وقت ہو سکتا ہے چیزی میں بھئی پھر مذہر کرو میں بھی بات سنیں اور بہت سے علماء اہل سنت کا نظریہ یہ بھی ہے ایک تو نظریہ یہ ہے کہ رمضان سے ضروری نہیں جو مشروط یا رات و سال کی کوئی بھی رات ہو سکتی اور دوسرا یہ نظریہ کہ یہ رات پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد اٹھ گئی یعنی جب تک پیغمبر حیات تھے تب تک شب قدر تھی پیغمبر کے جانے کے بعد اب یہ رات ختم ہو گئی اس رات کا اس لحاظ سے کوئی وجود نہیں رہا یہ کچھ علماء انہیں سنت کا حیال ہے اس کے تفصیل سے تو انشاءاللہ جو ہماری ایک آج کی گفتگو ہے اس کے بعد ہے اور اس کے بعد تیسری جو اب سب لوگوں بھی کمبائن کلاس ہوگی جس دن شب انیس والی رات ہوگی اور اتوار کا دین ہوگا اور دن جو قصوصی کلاس ہوگی تو اس کے اندر بہت چیزیں آئیں گی تو باقیتہ بہت ساری کتاب علماء سنت کی بھی ہیں جیسے شرح الازہار ہے اس میں حضرت ابو حنیفہ سے مروی ایک تعقید ہے کہ یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ رمضان ہی کی کوئی رات ہے بلکہ پورے سال کی کوئی بھی رات ہو سکتی اور وہ اس بات کو ایک فقہ مسئلے سے بھی مربوط کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخ اپنی بیوی کو مشروط طلاق دے شب قدر کے ساتھ مشروط کر دے کہ جب شب قدر آئے گی تو میری بیوی کو چین طلاق مسئلہ تو وہ کہتے ہیں کہ طلاق اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک کہ پورا سال نہ گزر جائے کیونکہ پورے سال میں کوئی سی بھی اقراض ہو سکتی کیونکہ رمضان سے مشروط نہیں ہے انہیں وہ اس کو اس مسئلے سے مربوط بھی کر دیں تو بہرحال جو کتاب المغنی ہیں ان کی اس میں حضرت عائشہ سے مر بھی جو احادیث ہیں اس میں بھی ہے کہ رمضان کے آخری اشرے کی رات ہے اور پیغمبر اسلام اس رات میں بیدار ہوتی تھی اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے اپنی ازواج سے بھی دوری اختیار کرتے تھے صحیح مسلم کی آٹھمی جلد میں تو شب تئیس ہی کو شب قدر قرار دیا گیا صحیح مسلم کی آٹھمی جلد میں اور یہ روایت اس روایت کے پر خلافہ خود علماء اہل سنت کی جو کتابیں ہیں اس تک میں روایت موجود ہے جس میں خود پیغمبر اسلام نے بات فرمائی کہ شب قدر قیامت تک کے لئے تو بہرحال مختصری کہ کیونکہ آپ ٹی وی پر بہت سے مذاکریں بھی سنیں اس کے اندر بہت سے اس طرح کی چیزیں آئیں گی تو آپ حیران و پریشان نہ ہو اصل میں ان کا نظریہ ایسا ہے ان کے پاس کچھ روایتیں ہیں جس کی بنا پر روایتیں بہرحال یہ رات رمضان کی کوئی سی ایک رات ہے پھر یہ بات کہی گئی کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی کوئی رات ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں یعنی انیس اکیس تیئس پچیس ستائیس اور انتیس میں سے کوئی ایک ہے ان تاریخوں میں سے بھی انیس اکیس اور تیئس کے اندر علو خصوص یہ رات ہے اور خاص طور پر بہت سی واضح اور صحیح ترین روایات کی بنا پر محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ شب تیئیس ہی کو شب قدر کہا جا سکتا ہے آیت اللہ کوئی سے جب ایک فتوہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کے خیال کے شب قدر کونسی رات ہیں انیس اکیس تیئس میں سے تو آیت اللہ کوئی کا جاواب بانتی گئی آیا تھا کہ جو روایات ہیں ان سے ایک چیز مستقر تابط ہوتی ہے کہ شب قدر سے نورات شب تیئیسی ہے اچھا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس شب قدر کو مخصفی کیوں کیا گیا ہے ہمیں بتایا نہیں گیا کہ شب قدر کونسی ایک مخصوص رات مخصوص رات کونسی ہے یہ بتایا نہیں گیا اچھا بہت سے ہمارے علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک عمل ایسا کیا جس کی بنا پر ان کو یہ بات پتا چل گئی کہ شب قدر سے مراد کونسی رات دیکھیں بہت سارے عمل ایسے جیسے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کے حدوات میں جتے گوا تھا کہ بہت سے علماء نے عمل کر کے پتا چلا لیا تھا کہ شہزادی کونین صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کہاں اس طرح سے لیکن منع بھی کیا ہے بہت سو نے یہ پتا چلا لیا ہے کچھ علمی تحسس کرنے کے بعد کہ شہزادی کی صحیح ترین تاریخیں شہادت کون تھی جو کہ اختلاف میں بہت ساری تاریخ ہیں تو باقاعدہ منع کیا گیا ان کو پھر کیوں چاہتے ہو کہ لوگ مختلف دنوں میں مجھے یاد نہ کریں کسی ایک مخصوص بھی نہیں صرف تو اسی طریقے سے بہت سے علماء نے یہ بات بھی پتا چلا لی کچھ عملیات کر کے کہ جس سے پتا چل گیا کہ شب قدر یہ والی مخصوص رات لیکن ان کو منع کیا گیا عالم ملقود سے لوگ پھر فقط ایک ہی رات کو عبادت انجام دیں گے اور باقی راتوں میں عبادت انجام دینے کی جو سعادت ہے اس سے وہ محروم ہو جائیں اس وجہ سے اس بات کو مخفی کیا گیا تاکہ تمام انسان اس سے بہرامان ہو سکیں ورنہ ایک رات کے علاوہ کوئی بھی عبادت کرتا ہی نہیں صرف ایک رات کو لوگ عبادت کر دیں اور استاد علی کریم جہری انہوں نے اپنی کتاب میں شب قدر کے مطلعے کے بات دکھی ہے کہ اگر کسی کو واقعیتا شب قدر کا پتہ چل جائے کہ اچھا یہ ہے رات شب قدر تو اس کی نگاہ میں اس کی عظمت و حرمت کم ہو جائے دیکھیں بڑی اہم بات وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی عادت ہے کہ ہر وہ چیز جو آنکھوں سے اوجھل ہو اس کے احترام میں قائل ہوتی یہی وجہ ہے کہ جیسے کہ آپ کے سنتمت سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مقامات مقدسہ جس نے مثلا مکہ ہے مدینہ ہے مشہد ہے قوم ہے یہاں پر سبایت کے کوئی اور وجہ ہو مثلا علم آسل کرنے جانا ہو قوم وغیر یا مشہد تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن ان جگوں پر مستقل رہائش اختیار کرنا موستی جگوں کے مطلعہ سے آگے ایک سال سے زیادہ رہائش اختیار کرنا مقروع قرار دیا گیا خاص طور پر خانے کا مکیہ میں کیونکہ عظمت کعبہ دل سے نکل جاتی ہم دیکھتے ہیں نا جب وہاں پر جو افراد مستقل جن کی دیوٹی خانے کعبہ کے اندر ہوتی پولس والے ہیں اور مختلف افراد ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ خانے کعبہ کے دیوار پر ہاتھ مار مار کے لوگوں کہہ رہے ہوتے ہیں جس ایک پتھر کی بنی ہوئی کے مارات اس کو چومنے کو بھی منع کرتے ہیں پیچھے ہٹاتے ہیں لاتے گھو سے مارتے ہیں حجرِ اسواد اس کے اوپر تو باقاعدہ ایک صفائی عزیرہ پر مقرر اسے کامی فقط لوگوں کو لاتے ہیں اور گھو سے مارنا ہوتا ہے ہٹانے کے لئے ماں سے تو ان کو عظمت ایک کعبہ اندر کو دماغ سے نکل جاتی دل سخت ہو جاتا ہے ان کے اس مطالب جب مکروح قرار دیا گیا کہ انسان دور رہے دور رہے ماں سے اور اس کے دل میں اس کی عظمت جو ہے وہ باقی رہے تو اور یہی وجہ ایک چیز اور بھی علماء بڑے اچھی بات کہتے ہیں کہ معاصرت بھی خود ایک حجاب ہے ہم اثر ہونا دیکھیں ہم بہت سارے ہم لوگ بہت سے علماء بہت عظیم ہیں موجودہ زمانے میں موجود ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں لیکن کیا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ساتھ ہم ان کو روزانہ مثلا دیکھتے ہیں ٹی وی پر دیکھ لیتے ہیں جو خطابات سن لیتے ہیں ان کی عظمت ہماری نگاہوں کے سامنے کم ہوتی ہے بنسبت اس سے جو ہم سے بہت دور ہو دوسرے ملکوں کے اندر رہ رہا ہو اس کی بہت چیزیں بعض اوقات یہ پچھلے علماء گزر گئے جب ہم علامہ مجلیسی کا ذکر کرتے ہیں تو جناب فوراں ہماری عقیدت سے گردن شک جاتی ہیں شیعت مفید شیعت صدوق کا تذکرہ کرتے ہیں کیونکہ ہم اثر ہم ان کے نہیں ہم اثر ہونا ہجاب پیدا کر دیتا اور عظمت ان کی جو بڑھا دیتا تو بہرحال اور اس کی ایک وجہ یہ بھی کی جو اس رات کو چھپایا گیا یہ پروردگار کی رحمت ہے اس کو چھپا دینا کیونکہ اگر یہ بات یقینی طور پر پتا ہوتی کہ آج کی رات شب قدر ہے تو اس کو عبادت میں گزارنے والے تو مستحق سجر و ثواب ہوتے لیکن خدا نہ خواستہ لا پرواہی میں اور اس کے باوجود جانتے بوچھتے سمجھتے کہ آج کی رات شب قدر ہے کوئی اس کو گناہوں کے اندر گزار دیتا تو سنگین سزاؤں کا مستحق ہو جاتا کہ اس نے شب قدر کو پہچاننے کے باوجود اس کے حق کو ضائع کیا تو پروردگار دقاضہ یہ تھا کہ اس نے شب قدر کو پوشیدہ کر دی کہ اگر کوئی بدرسیب کوئی بے سبری کا مظاہرہ کرے اور اس رات گناہوں کی بھیٹ چڑھ بھی جائے تو اسے فقط ایک عام رات کے میں گناہ کرنے کا اس کو صرف اضاف کیا جائے اور اتنے عظیم گناہ میں اس کو مبتلا نہ ہونا پڑے کہ جانتے بوچھتے کہ آج کی رات شب قدر تھی اس کی اتنی عظمت کو جاننے کے باوجود بھی اس نے رات گناہوں میں گزاری جاگنے والے تو عبادت کریں گے زیادہ تر راتوں کو جاگتے رہیں گے انجام دیتے رہیں گے لیکن جو کوئی بھی شخص بدنصیب اگر کوئی ہے جو کوئی گناہوں میں گزار دیتا تو وہ کفر کے نظریک پہنچ جاتا ہے اور دیکھیں ایک وجہ اور بھی کہ انسان بازوقات لاپربہ ہو جاتا ہے علم آجانے سے اگر ہمیں پتا ہے کہ یہاں سے پانچ سو گز کے فاصلے پر ایک گڑا ہے تو ہم چار سو قدم تک ساڑھے چار سو قدم تک تو بہت اتمنان سے لاپروہی بھی تھی لیں گے جب قریب آجائے گا نا پھر ہم آجانے سے اس طرح پھوک پھوک کے قدم رکھیں تو یعنی علم آجانے کے بعد ورنہ اگر کچھ بھی پتا نہ ہو کہا جائے کہ اس پورے پانچ سو گز میں کسی بھی جگہ گڑا گر سکتے ہو تو انسان شروعی سے پھوک پھوک کے قدم رکھیں اسی طرح سے مسلم یہ کہا جاتا ہے کہ پروردگار کے ناموں میں صرف کوئی ایک نام اسم آزم اسم آزم کوئی سا ایک نام اسم آزم اب یہ نہیں بتا ہے کہ اسم آزم کون تھا جیسے کہا جاتا ہے کہ گواہ جوشن کبیر کیا ہے خدا کی ایک ہزار نام ان ایک ہزار ناموں میں سے کوئی سا ایک اسم آزم اسم آزم کے مطالعے سے بات کہی جاتی ہے کہ اگر یہ کسی کو پتہ چل جائے تو کائنات کی تمام قوتیں اس کے ہاتھ میں آ جاتی اب یہ نہیں بتایا مقفی کر دیا کہ اسم آزم کون سا کیوں اس وجہ سے کہ اگر وہ نام بتا دیا جاتا تو فقط انسان جو ہے اس کی نفسیات یہ کہ فقط وہ نام پڑتا اور اس کے علاوہ جتنی بھی اور نام ہیں پروردگار کے ان کی جتنے بھی فضائل ہیں اور فوائد ہیں ان ناموں کو پڑنے کے وہ اس کو حاصل نہیں ہوتی تو انسان کے لئے مقفی کر دیا گیا جس طریقے سے موت کو مقفی کر دیا اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ مثلا آج سے 85 سال کی عمر میں میرا انتقال ہو تو 80 سال تک تو انتہائی لا پروائی کے ساتھ کھل کر گناہ کرتا کہ چلو آخری چند ایک آٹھ سال چھ مہینے کے اندر توبہ کر لیں آپ مقفی کر دیا موت کو تاکہ انسان ہر وقت درتا رہے کہ پتہ نہیں میرا آج ہی آخر دن نہ ہو اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے بہت سی روایہ تحقی ہیں جس میں یہ بات کہی گئے کہ بے بندہ مومن اگر اگر تو نے کچھ گناہ کیے اگر یہ والا گناہ کر گیا تو میں تجھ کو نہیں چھوڑوں وہ کوئی گناہ نہیں بتایا کہ اس کے اندر غضبِ الٰہی کوشیدہ نہیں بتایا تاکہ انسان ہر گناہ سے کرتے ہوئے ڈرے ہر گناہ کرتے ہوئے ڈرے کہ شاید یہی وہ جس سے پروردگار کا عذاب آتا ہے جس طرح بہت سی روایہ تھی ہیں کہ پروردگار نے اپنے دوستوں کو لوگوں میں چھپا رکھا اب انسان ہر شخص کا عزت و اکرام کرے کہ کہ یہی پروردگار کا دوست نہ ہو اگر بتا دیتا کہ یہی افراد ہیں تو ان کو چھوڑ کر باقی سب کی توہیوں اور اتک کرتا چھپا دیا تو اسی طریقے سے شب قدر کے مطالب میں یقین سے کوئی بات نہیں کہہ جائے کہی جاتاکہ اس میں اختلاف ہے جس طریقے سے نماز پنجوانہ میں صلات وستہ کس کو کہا جاتا ہے قرآن کی آیت ہے نا حافظ اللہ صلات و صلات الوستہ درمیان کی کونسی نماز اس میں اختلاف ہے کہ اس صلات وستہ سے کیا مراد پروردگار کے اسمائے الہی جنہیں اس میں آدم کونسا ہے اس میں اختلاف ہے شفا دیا گیا روز جمعہ میں کوئی سی ایک ساتھ اور گھڑی ایسی ہوتی ہے جو اجابت دعا کے لیے سب سے بہترین اس میں فوراں دعایں قبول ہو جاتی ہیں لیکن وہ گھڑی نہیں بتائی تاکہ انسان جو ہے پورے جمعہ میں ہر وقت عبادت کرتا رہے بندوں کے درمیان ولی خدا کون ہے اس کو چھپا لیا گیا تمام اتحاتوں میں سب سے زیادہ بہترین اتحات کونسی ہے کہ جس میں رضا الہی ہو چھپا دیا گیا قیام امام زمانہ علیہ السلام کب ہوگا چھپا دیا گیا گناہوں میں سب سے زیادہ غضبنا خدا کو کر دینے والا گناہ کونسا ہے بہترین چیزوں شپا دی گئیں تاکہ ہر گناہ سے انسان بچے قیامت کب آئے گی شپا دیا گیا تو بہرحال جب بہترین روایت میں بات آئی ہے کہ ورنہ فقط لوگ ایک رات میں عبادت انجام دیتے اور دیگر راتوں میں ترک کر دیتے عبادت کو اور اس سے محروم ہو جاتے دیگر راتوں میں عبادت کی فضیلت تھے اس وجہ سے اس رات کو مخصوی کیا گیا ورنہ پروردگار کے لیے کونسی مشکل بات کی بتا دیتا کہ اس سے رات وہ مخصوص رات مراد ہے اچھا اب شب قدر کے مطالق ایک بات یہ ہے کہ شب قدر کی ابتداء کب ہوئی کب سے اس میں دو روایتیں بس اس کے بعد پہلو شروع ہو جائے گا جو عملی بہلو ہے لیکن یہ تھوڑی سیک آپ کو بات پتہ جل جائے کہ شب قدر کی ابتداء کب سے ہوئی دو روایتیں اپیدوں کا تذکرہ ہوا ہے حضرت یاہیہ حضرت حسقی حضرت زکریہ اور حضرت یوشا یاہیہ زکریہ حسقی اور حضرت یوشا کہ انہوں نے اسی سال تک ایسی عبادت کی تھی کہ ایک لہزے کو بھی خدا سے غافل نہیں ہوئی انچار اور ایک لہزے کو بھی مرتقبہ گناہ نہیں ہوئی پیغمبر کہ جب صحابہ تھے انہوں نے یہ بات پیغمبر سے سنی تو حیران لے گئے تو اس وقت جبریل جبریل احمین نازل ہو اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت جو ہے یہ ان لوگوں کی اسی سال کی عبادت کو دیکھ کر متعجب ہو رہی جبکہ اللہ نے آپ کے لئے بہتر چیز نازل کر دیا اس کے بعد پھر سور قدر نازل ہوا اور حضرت جبریل نے سور قدر کی دلاوت کی اور کہا کہ یہ چیز اس سے افضل ہے جس پر آپ کی امت تاجب کر رہی اسی سال کی ایسی عبادت جس میں ایک لہزے کو خدا سے غافل نہ ہوئے تھے یہ چار افراد اور ایک ذرہ برابر بھی گناہ کا کوئی خیال ان کے دماغ میں نہیں آئے تھا ماظر اللہ بہتر لو تو نبی خدا تھے اس پر تاجب ہونے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہا کہ اس پر تاجب کر رہے ہیں لوگ جبکہ اس سے بہتر چیز آپ کے لئے نازل کر دی گئی ہے سور قدر اِنَّا اَنزَلْنَاوْ فِي الْعَلَةِ الْقَدْرِ کی تلاوت کی اور کہا کہ یہ سورہ اس سے افضل ہے جس پر یہ لوگ تاجب کر رہے ہیں جس سن کر پیغمبر اسلام خوش ہو تو رد بھیجی محمد وآلیم وآلیم اچھا دوسری جو روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب سے ذکر کر رہے تھے بنی اسرائیل کے قابض کا جس کا نام تھا شمسون شین مین سین واؤ نوم شمسون اس نے ایک ہزار سال تک راہ خدا میں جہاد کے لئے مسلح رہا تھا جس طرح فوجی ہر وقت ہتھیار بند رہتے ہیں ایک ہزار سال تک خدا کی راہ میں جہاد صحابہ بڑے ملول خاتر ہوئے پیغمبر کے ہماری عمرے تو بہت کم ہے کہ ہم اس سعادت کو حاصل کر سکیں پچاس سال چاٹھ سال ستر سال زیادہ سے زیادہ ایک ہزار سال تک ہم کیسے ہمیں تو عمرے ہی تنی نہیں کہ ہم اس سعادت کو حاصل کر سکیں پہلے زمانے میں تو ہوتی تھی اگر یہ بہت ایک بہت ضبردست ٹاپک ہے کبھی آپ کی نظمت میں عرض کروما کے پچھلے زمانے میں جو عمرے ہوا کرتی ہیں حضرت سلمان فارسی کی صحیح روایت کے مطابق ساڑھے پانچ سال عمرے ہوا کرتی ہیں کسی طریقے سے خود حضرت نو کا جو عرصہ تبلیض ہے وہ تقریباً ساڑھے نو سو سال بنتا ہے تو اتنی زیادہ زیادہ عمرے ہوا کرتی تھی تو پیغمبر کے صحابہ جو تھے مخلص صحابہ وہ بڑے ناراحت ہوئے سن کر کہ ہماری عمرے اتنی کہاں ہیں کہ ہم اس سعادت کو حاصل کر سکیں یہاں تک کہ سور قدر کو پروردگار نے نازل کر دی یہاں تک کہ سور قدر نازل ہو گیا کہ بہرحال یعنی اتنا ہی ہزار سال کے مہینوں کا اور ہزار سال کی عبادتوں کا سواب فقط اور فقط اس ایک رات کے اندر حاصل ہو سکتا اچھا اس عظیم شب کو ہم حاصل کیسے کریں اچھا دیکھیں اب تھوڑی سی بات یہ آپ کے ستمت میں بیان کر دی جائے اور دکھا بھی دی جائے آپ کو کہ دیکھیں ہمارے ہاں تو خیر کوئی تصور نہیں ہو گمرانوں کا کسی بھی شب میں عبادت کرنے کا لیکن بیران جو اپریشیٹ کرنے والی بات ہے کہ مملکت اسلامی ایران اس میں جو وہاں کے حکومتی عوضے دار بھی ہیں وہ بھی اس رات کو عبادت کے اندر بسر کرتے حتیٰ کہ جو سپاہی سرحدوں پر ہیں وہ بھی اس رات کو مکمل عبادت میں بسر کرتے حتیٰ کہ جو ہمارے ہاں بہت سے خواتین ایتی جس کو ہم برگر کلاس کہتے وہ تو شاز و نادری کوئی سراتوں میں کوئی جاک کر عبادت انجام دیتی لیکن بہرحال ایک جسد تک بھی ممکن ہو سکے اس قسم کے افراد بھی ہم نے بہت وہاں پر دیکھا ہے کہ بہرحال پیشن کرنا بہت سے چیزوں کا اس لحاظ سے آدھی ہونا وہ ایک الک چیز ہے لیکن ایک روحانیت ان کے اندر پھر بھی ایک حصہ برقرار رہتا ہے جو وہاں پر کام ہو چکا ہے ان لوگوں پر کسی طریقے سے مثلاً پورے پورے خاندان والے ساتھ نکل کے عبادت کرتے ہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ انوالف کرتے ہیں عبادت میں ایسے ایسے پروگرامز وہاں پر منقل ہوتے ہیں جو پورے پورے رات کے ہوتے ہیں حتیٰ کہ ماں اپنے بچوں تک کو ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو لے کر کہاں جائیں گے پھرنا جگہ پر بچے سو رہے ہوں گے نہیں بچوں کو سو رہے ہیں تو ان کو سونے دیں لیکن باپی لوگ عبادت میں جو ہے اس کو بثر کریں چھوٹے بچوں کو وہ لوگ ساتھ لے کر آتے ہیں بچے بھی وہاں کسی معرفت والے ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ اس محول کے اندر دیکھتے ہوئے کہ وہ بھی بعض وقت زاروں قطع روتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اور آمال کو انجام دے رہے ہوتے ہیں تو وہ بچے تو سادت مند نہیں ہوں گے کہ جو ان تمام جگہوں پر جن کے والدین خود ان کو لے کر جاتے ہیں اور وہ اگر سو بھی رہوں جو تربیت اولاد کے سلسلے میں بہت اہام ترین ہیں کہ بچہ انہی تمام چیزوں سے سب چیزیں سیکھ رہتا ہی تو خود حرم کے اندر بھی لوگ مکمل اس انداز سے راتیں گزارتے ہیں کوئی ایک دوسرے کی طرف مشغول نہیں ہوتا آپ دیکھیں کوئی بھی تصویر ہے تھی نہیں اس میں لوگ کیمرے کی طرف متوجہ ہیں نہ تو کوئی کیمرہ لے کر آ جاتا ہے تو ہرش کو اپنے میک اپ بخارہ کی فکر ہو جاتی تو وہاں پر بہرحال یہ کہ روحانی ایک محل ہے جو آہستہ آہستہ ان لوگوں نے بیدار کر لیا جو ہمارے ہاں ہم کو نظر رہی آتا اسی طریقے سے شہور اور بی بی ہیں اپنا پورا سامان ساتھ لے کر جاتے ہیں پوری پوری رات عبادت میں بسر کرتے ہیں علماء ان کے درمیان رہتے ہیں نوجوانوں کے ساتھ بچوں کو ساتھ لے کر لوگ آتے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کو دکھانے کا ان تصویر دکھانے میں مقصد ہی ہے اچھا آپ اس شب قدر کو حاصل گئے دکھانے شب قدر کے حصول کے طریقے کیا بہت سی باتیں بہت سی روایتیں سلسل معنی ہیں وہ ہم ان کا خلاصہ ایک آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک پیغمبر اسلام سے منصوب ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی رمضان میں از اول تاخر تمام نماز جماعت سے پڑے تو اسے شب قدر حاصل نصیب ہو جائے گی تمام نماز یہاں پر بدقسمتی خواتین کے اعتبار سے یہ ہے کہ بہرحال نماز جماعت کا الگ سے مساجد میں خواتین کے لئے کوئی انتظام نہیں ہوتا جبکہ ایران میں قطریباً تمام مساجدی میں اس کا احتمام ہوتا ہے خواتین جاتی ہیں نماز پڑھتی ہیں پیغمبر کے زمانے میں کوئی خواتین نماز جماعت پڑھا کرتی تھی یہ ایک آت کوئی مسجد ہے بس کراچی میں جہاں پر اس طرح سے انتظام ہوتا ہے لیکن اگر کوئی شخص ازول تا آخر مکمل اپنی تمام نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو وہ اس عظیم رات کو حاصل کر لے گا تو یہ ایک بہت بڑا اس کا ایک طریقہ ہے بہت اچھا طریقہ اس طواب کو حاصل کرنے کا دوسری چیز ہے مال حلال سے لوگوں کو افتار کروانا ایسا کرنے سے جس شخص نے بھی مال حلال سے لوگوں کو افتار کروائے عام طور پر ہوتا ہے گھروں میں بھی لوگ اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں افتار کرواتے ہیں بہت سی اچھی چیزیں ہیں لیکن ان کو پتا نہیں ہوتا کہ اس کا سواب اور فائدہ کیا ہے ایسا جو شخص بھی کرے گا مال حلال سے لوگوں کو افتار کرائے گا اور پروردی کوئی دنیا بھی بشرتے نیت نہ ہو سکتے بس ایسی اپنی پی آر بنانا ہے ویسی سیاسی افتار پارٹیاں ہے بہت کو بلا رہے ہیں تاکہ ذرا ان سے ریلیشنشپ ذرا اچھی ہو جائے یہ تفصیدیں نہ ہو یعنی پروردگار کی خوشنودی کے لیے لوگوں کو افتار کرانا اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو رمضان میں تمام شبوں میں فرشتے اس پر ضرورت بھیجتے اور جبریل شب قدر میں آ کر اس سے مصافیہ کرتے ہیں یہ روایت ہے کہ جبریل شب قدر میں اس سے مصافیہ کرتے ہیں اس کی نشانی ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ جبریل نے مصافیہ کی نشانی ہے اس کی کہ اس کا دل نرم ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آسو جاری ہوں گے شب قدر شب قدر میں آنکھوں سے آسووں کا جاری ہونا اس بات کے نشانی ہوگی کہ جبریل نے اس سے مصافیہ کیا تو بہرحال یہ دوسرا طریقہ ہے تیسرا طریقہ ہے ماہ رمضان میں روزانہ صدقہ دینے شاید وہ شب قدر کو پا لے اگر ماہ رمضان میں روز صدقہ دیا جائے یہ بہت اہم چیز ہے اور اگلی چیز جو ہمارے امام محمد الدقی علیہ السلام نے بتائی ہے کہ جب بھی رمضان شروع ہو تو ہر رات سو دفعہ سور حامیم دوخان پڑھیں ہر رات جتی رمضان شروع ہو تو امام فرمانتی کہ جب تیسری شب آئے گی تیسری تو اس کو اپنے سوال کا جواب پتہ چل جائے گا حصول ایک آسی کی پہلی جن میں یہ روایت موجود ہے ہر رات میں سو دفعہ حامیم دوخان لوگ کہیں گے بھئی یہ تو بڑا مسئلہ ہے سو دفعہ پڑھنا ہر رات میں آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ کتنی بڑی سعادت کو لینے جا رہے ہیں کتنی بڑی سعادت تھوڑا تو وقت تو محنت کرنی پڑے گی نا اسی طریقہ سے جو اگلی چیز ہے وہ ہے کہ جب بھی رجیسے رمضان شروع ہو جائے ہر رات کو ایک ہزار دفعہ سور قدر کی تلاوت یعنی دس تذبیحات دس تذبیحات سور قدر ایک ہزار دفعہ ہر رات کو تو اماری شیط صدق کی جو روایت اس کے مطابق ہے تیسری شب آئے گی اور یہ شخص پہلے دن سے ایک ہزار مرتبہ روزانہ سور قدر پڑھ رہا ہوگا تو روایت میں ہے کہ جب تیسری رات آئے تو یہ اپنے دل کو مضبوط کر لے اور اپنے کانوں کو اجائبات سننے کے لئے تیار کر لے ایسی ایسی روحانی چیزیں اس کو محسوس ہوں گی کہ ایک ہزار دفعہ جو روزانہ نہیں سمجھے دس تذبیحات جو روز پڑھنا شروع کر دے گا پہلے رمضان سے تیسری رمضان جب پہنچے گی تو یہ اپنے دل کو مضبوط کر لے اور کانوں کو اجائبات سننے کے لئے تیار کر لے امالی شیف صدوق کے روایت ہاں ہاں تو اب بھی بحرحال اس کو کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے پربردگار کے کوئی خزانہ خدرت میں کوئی کمی نہیں اور آپ کے پاس بحرحال ایک حضور ہے کہ آپ کو نہیں پتا کی یہ بات اب پتا چلی تو ٹھیک ہے پربردگار ہم ان چار دنوں کی آپ کمپنسیشن کر لیتے ہیں ان اس میں تو انشاءاللہ رحمت خدا میں کوئی کمی نہیں وہ خزانہ مسلسل اپنے نچاور کر رہا ہے ہم پر تو کیوں اس رات کی سعادتوں کو دینے سے بخل کرے گا تو کہا اسی طریقے سے ہمارے چھٹے امام نے بھی بات بیال فرمائی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس طور پر شبہ تئیس جب آئے گی اس میں ایک ہزار تفہ سور قدر پڑھنے کی بڑی تاقید ہے ایک تو یہ کہ اول رمضان سے آخر رمضان تک پڑھی جائے اور ایک ہے امام نے فرمایا تئیسویں شب میں ایک ہزار دفعہ سور قدر تو امام نے فرمایا جس نے تئیسویں شب میں ایک ہزار دفعہ سور قدر پڑھ لی تو صبح وہ اس حالت میں کرے گا کہ ہمارے تمام خصائص کا اعتراف کر چکا ہوگا شدید یقین کے ساتھ اور ان امور کو حالت خواب میں چشم بصیرت سے نظارہ کر چکا ہوگا تو یہ تہذیب الاحقام میں باقیدہ شیخ توسری نے اس روایت کو لکھا اور آخری چیز آخری چیز جو بھی شخص راتوں کی قدر جانتا اسے بلاخر شب قدر ملی جاتی جو بھی راتوں کی قدر کو پہچانتا اے خواجہ چے پورسی سے شب قدر نشانی ہر شب شب قدر اگر قدر بیدانی کیا آپ پوچھتے ہو کہ شب قدر کونسی ہے ارے ہر رات تمہارے لیے شب قدر ہے اگر تم راتوں کی قدر قدر دانی کرو راتوں کو فقط سوتے میں گزار دینا کوئی علم حاصل کرنے میں اس کو نہ لگانا کوئی مناجات میں نہ لگانا جو کورے سال راتوں کو جیسے کہا جاتا ہے نا وقت سے لوگ کہتے ہیں جو خر خر کرتا ہو پوری ذات تو اپنے خر ہونے کا اعلان کرتا ہے انہی گدا ہونے کا جو فقط خراتے ہی مثلا لیتا رہا ہو تو کبھی اپنی رات کو علوم دینی حاصل کرنے میں اس رات کو لگائیں کبھی عبادت الہی کے لیے لگائیں کبھی مناجات کے لیے لگائیں پروردگاہ سے راز و نیاز کے لیے لگائیں جو اس طرح کی راتیں گزارتا رہا ہوگا اسے بلاخل شب قدر مل جائے اور جو کھوتا رہے گا پورے سال اس کو بہت مشکل ہے کہ شب قدر حاصل تو بہرحال یہ ہوئی ایک بات کہ جو راتوں کے قدر قدردانی کرتا رہا ہے عام دنوں میں اسے بھی شب قدر مل جاتی کسی بھی طرح سے عبادت کے اندار لگانا اپنے آپ کو علم حاصل کرنے میں لگانا اب ہمیں کیسے پتا چلے جو رات ہم گزار رہے ہیں کہ وہ شب قدر ہی ہے علامات شب قدر کیا علامات شب قدر اب دیکھیں پہلی علامت ہے یا تو وہ ہمارے پانچوے امام کی روایت ہے یا پھر چھٹے امام کی یا تو پانچوے کی ہے یا چھٹے امام کی امام فرماتے ہیں کہ شب قدر کی جو خوشبو ہے وہ دل پذیر ہوگی یعنی اس رات میں کہ جیب و غریب روحانی فضا ہوگی آپ کو الگ سک روحانیت محسوس ہوگی آپ کو خط پتہ سے جائے گا اگر آپ تمام راتوں میں جیسے جاکہ انیس اکیس تھی تک گزارتی آرہی جس کے اندر روحانیت آپ کو زیادہ محسوس ہوگی اس کی خوشبو بھی بڑی دل پذیر ہوتی ایک تو یہ اس کی ایک نشانی ہے دوسرے نشانی ہے کہ یہ رات ہمیشہ معتدل ہوتی اگر سردیوں میں شب قدر آ جائے تو یہ رات نسبتاً گرم ہوگی اور گرمیوں میں اگر یہ رات آ جائے تو یہ رات نسبتاً چھنڈی ہوگی یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نہ بہت زیادہ گرمی ہوگی اس رات میں اور نہ ہی بہت زیادہ سردی ہوگی یہ بھی اس کی ایک نشانی ہے واقعا ہے سب کے پیسے روایتیں ہیں ان کو پڑھنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے اس ایک وصف تاکہ آپ کے صدمت میں وہ نشانیاں بیان کر دی جائیں تیسری نشانی یہ ہے کہ اس رات ستارے آسمان پر ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں جاتے آپ نے دیکھا ہوگا جو شہاب ساقف کومیٹس یہ جو شوٹنگ سلاس جن کو کہا جاتا ہے یہ تمام راتوں میں جاتے ہیں شب قدر میں کسی شخص نے آج تک کبھی بھی کسی شہاب ساقف کو ٹوٹ کر جاتے نہیں دیکھا ستارے آسمان پر ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں جاتے کیونکہ دیکھیں میں نے پہلی بھی ایک دفعہ شاید آپ کی خدمت میں عرصی تھی یہ بات کہ شیعاتین اس رات کو قید کر دی جاتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں پیشاتی ورنہ عام طور پر یہ ہے کہ شیعاتین آسمانوں میں سنگن لینے کے لیے پہلے تو جایا کرتے تھے آسمانوں میں پہلے جاتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانے میں نجوم ہی بڑی صحیح سے یہ خبریں دیا کرتے تھے لوگوں کا اعتقاد علم نجوم کے ہو جاتا تھا اب تو سب کو پتا ہے کہ بسے ایسی اپنے در سے گپے ہاں کریں جو بیٹھے ہوئیں تو پہلے یہ کرتے تھے کہ جو شیعاتین تھے یہ آسمانوں میں جاتے تھے اور فرشتیں جو بھی تقدیرات لکھا کرتے تھے آپ اس میں جب ڈسکس کرتے تھے شیعاتین سن کر آ کر نجومیوں کو بتاتے تھے لیکن پیغمبر اسلام کے پیدائش کے بعد آسمانوں میں شیعاتین کا جانب بند کر دیا گیا تو اور اس کے پاس قرآن کی آیتیں بھی کہ جب بھی شیعاتین جاتے ہیں آسمانوں میں تو ان کو یعنی جو محبوم ہے کہ ان کو شہاب ساقب مار مار کے بھگایا جاتا ہے تو اس بات کا ذکر قرآن تک کے اندر آیا کہ ان کو وہاں سے مار کر بھگایا جاتا ہے تو ستارے کیونکہ یہ آسمان پر ٹوٹ کر اس وجہ سے جاتے آپ کو نظر نہیں آتے کیونکہ شیعاتین قید ہوتے ہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں تو ایک تو وجہ یہ ہوئی کہ ستارے آسمان پر ٹوٹ کر جاتے نظر نہیں آتے اچھا اقبال العمال میں چھٹے امام کی ایک روایت ہے وہ یہ کہ یہ رات امام زمان علیہ السلام سے مربوط رات ہے یہ رات امام زمانہ کی رات ہے صاحب العمر کے اوپر پرشتے تمام حکامات لے کر نازل ہوتی ہیں تو اس رات میں ستارے آسمان پر بہت زیادہ روشن اور چمکدار ہوتی ہیں یہ شب قدر کی علامت اور رشانیوں میں سے ستارے آسمان پر بہت زیادہ چمکدار اور روشن ہوتے ہیں اس رات میں اور بہت سی روایت میں یہ بات بھی آئی جو اگلی نشانی ہے کہ اس رات کے آنے کے بعد جب اگلا سورج طلوع ہوتا ہے نشب قدر بزرنے کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ بہت ہلکی شوہ سے طلوع ہوتا ہے بس اس طرح سے روایت میں جیسے چودمی کا چاند کسی قدر کم روشن اور ایک ہموار ٹیکیہ کی طرح سے روایت میں چیز آئی لیکن ظاہر ہے نہ کوئی اس میں شوق رکھتا ہے نہ اس کو دیکھتا ہے نہ ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں باتیں بتا نہیں یعنی ہلکی شوہ کے ساتھ طلوع ہوتا ہے سورج اور بہت سے علماء اور عارفین یہ فرماتے ہیں کہ اس رات کوئوں کا جو کھارا پانی ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے یہ بھی کنشانی کہ اور راتوں کے اندر شب قدر گزر جب جاتی ہے تو اس کے بعد جو صبح و حاضیت میں کوئوں کا کھارا پانی مٹھا ہو جاتا ہے اور آیت اللہ شعبادی جو امام خمینی کے عرفانیت کی استاد ہے آیت اللہ شعبادی کہ میرے ماں باپ ان پر قربان ہوں میں ان پر قربان ہوں یہ امام خمینی ان کے لئے کہا کرتے تھے یہ فرماتے تھے کہ پورا دورہ محمدیہ شب قدر پیغمبر اسلام کی امت کا یہ پورا جو دورہ ہے یہ جو قیامت تک چلے گئے سب کو وہ کہتے تھے ہی شب قدر اور بہت سے علماء شب قدر کو شہزادی ایک عنہ ان فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذاتِ حرامی بقرار دیتے ہیں اچھا اب یہ تو کس کی کچھ نشانیاں ہو گئیں جس سے ہم پتہ چلا سکتے ہیں کہ یہ رات جو ہم گزار رہے ہیں شب قدر ہے یعنی کسی طریقہ سے عام دن جو ہیں ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ اتنی اہام ترین رات ہے اور اتنی بہترین رات ہے تو کیوں نہ ہم کو اس کا سواب عام دنوں میں بھی مل جاتا پورے سال انتظار نہ کرنا بڑھتا تو جی ہاں اسلام نے کچھ سہولتیں ایسی دی ہیں کہ آپ عام دنوں میں بھی شب قدر کا سواب حاصل کر سکتی ہیں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس رات بھی بندہ اپنے خدا سے تعلق کو درست کر لے وہی رات اس کے لیے شب قدر پروردگار کے سامنے راز و نیاز کریں مناجات کریں روئیں گڑ گڑائیں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں وہی رات آپ کے لیے شب قدر ہو جائے گی ایک تو جی جس رات کو بھی آپ نے پروردگار سے اپنے تعلق کو استوار کر دیا وہی رات آپ کے لیے شب قدر عام دنوں میں بھی حتیل کی جا سکتی ہے دو مومنین کے درمیان اپس میں سوروں کروانا یہ عام دنوں میں شب قدر کا ثواب دلواتا بعض وقت لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کون دوسروں کے جھگڑوں کے اندر جو پڑے اور ٹانگڑائے نہیں یہ رات ایک ایسی رات ہے کہ جس رات بلکہ عام دنوں میں اس کا ثواب مل سکتا ہے اس رات کا اگر دو مومنین یا دو مومنات میں جھگڑے کو آپ رفا کروانا معلوم چل رہا ہے آپ کو رشدہ داروں میں پناہ کا پناہ سے تعلقات سہیئے ہیں ان کے اپس میں بات کیتا رہی ہیں کوشش کر کے قائل کر کے کانسلنگ کر کے درمیان میں پڑھ کر ایک دوسرے سے مختلف وعد وعد لے کے ان کی سوروں کروا دیاں بس عام دنوں میں شب قدر کا ثواب ملے گئے اس کے بعد تیسرا وہ عمل جس کی بنا پر آپ اس ثواب کو لے سکتی ہیں وہ ہے سور ملک کی تلاوت کرنا مجموع الویان کی دسمی جل میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو شب بھی سور ملک پڑے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے شب قدر میں بیدار رہ کر اس نے پوری رات عبادت میں بسر کی سور ملک تبارک اللہ بیدہی الملک تو آپ کو پتہیے کہ بہرحال سور ملک جو ہے اس کو مانعہ بھی کہا جاتا ہے عذاب قبر سے بچانے والا سورہ سور ملک بہت مختصر مختصر سورہ روزانہ کے آپ کے اس کے اندر ہونا ہی چاہیے اس کو معمولات زندگی میں سور ملک کا روز پڑنا باقاعدہ ہے سورہ مجسم ہو جائے گا اور قبر میں جب کوئی عذاب آنے بھی لگے گا تو اس سے جھگڑا کرے گا اس سے جھگڑا کرنے والا سورہ بھی کہا جاتا ہے جھگڑا کرے گا اور اس عذاب کو پہنچنے نہیں دے گا کہ یہ مجھے پڑا کرتا تھا اور یہ مجسم ہو جائے گا وہاں پر اور کسی عذاب کو مردے تک محسنے نہیں دے گا تو بہرحال عام دنوں میں بھی اگر کوئی شخص اس سورے کو پڑے تو اسے شب قدر میں جاک کر عبادت کرنے کا ثوابتہ کیا جاتا ہے سور قدر اسی طریقے سے دوسرا سورہ ایک اور ہے انہا انزلناہو فی لیلت القدر پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو بھی تلاوت کرے گا اسے سور قدر کی خدا اسے رمضان کے روزوں کا ثوابتہ کرے گا اور شب قدر کے آہیا کا ثوابتہ کرے گا شب قدر میں جس طرح شب قدر کو زندہ کرنا اور شب قدر کو جاک کر گزارنے کا جو ثواب جو ابھی آپ کے خدمت میں بیان ہوگا کہ جو شخص بھی اس سورے کی تلاوت کرے گا اور دیکھیں ہر واجب نماز میں تو آپ اس سورے کو پڑھتے ہی ہوں گی چھٹے امام فرماتے ہیں ہم یہ نہیں آپ کو یہ بھی اس کا بھی اندازہ ہونا چاہیے بعض وقت ہمیں اپنے واجب نماز کی اہمیت کا احساس نہیں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جناب نماز غفیلہ کا یہ ثواب ہے اور نماز شب کے بھی ہم بہت ثواب کے دل سے قائل ہوتے ہیں اور نماز جعفر تیار کا دیکھی اتنا ثواب ہے اور یقیناً ہے سو پیصد ہے بہترین عبادتوں کے اندر سے یہ نمازیں ہیں لیکن ہمیں اپنی واجب نمازوں کا کوئی احساس نہیں تمام مصطاب نمازیں اگر ملا بھی نہیں جائیں آپ کی ساری زندگی جو آپ پڑھتی ہوں ایک واجب نماز کے سر آپ کا مقابلہ نہیں کر رہتی تو بہترین جو سورہ انہا انزلہ جو آپ پڑھتی ہیں اپنی عام واجب نمازوں میں ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام برماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس سورے کو اپنی نمازوں میں پڑھے گا تو ایک منادی ندا دے گا کہ اے بندہ خدا تیرے پچھلے تمام گناہ بخش دی گئے اب نئے سرے سے زندگی شروع کر یہ عام زندگی میں جو آپ روزانہ سور قدر کی تلاوت نمازوں میں کرتی ہیں اس کا ثواب اور فائدہ پریشتہ آپ سے کہتا ہے جو ہمیں سنائی نہیں دیتا کہ اے بندہ مومن یا اے مومنہ تیرے سارے پچھلے زندگی گناہ بخشے گئے اب نئے سرے سے نئی زندگی تو شروع کر تو بہتحال یہ اتنا عظیم فیصیز ہے اچھا دیکھئے اسے شب قدر کیوں کہا جاتا ہے شب قدر ایک تو یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کی تقدیر شب قدر ہی میں لکھتی جاتی ہے تقدیر کو شب قدر ہی میں لکھا جاتا ہے اور علماء یہ بھی بیعت برین فرماتے ہیں کہ جس گناہگار کی گناہوں کے سبب کوئی قدر و منزلت نہیں رہی تھی اس رات توبہ کرنے کے بعد وہ صاحب قدر اور صاحب منزلت بن جاتا ہے آج توبہ کے ذریعے یہ صاحب قدر و منزلت ہو جائے گا اس وجہ سے بھی اس کو شب قدر کہا گیا اس سے پہلے کوئی قدر نہیں تھی گناہوں کی وجہ سے لیکن آج توبہ کر کے یہ صاحب منزلت اور صاحب قدر بن جائے گا اور دوسری بات ہوئی کہ تقدیلیں آج کی رات لکھی جاتی کچھ ازامہ یہ فرماتے ہیں ظاہر اس کے بیچے روایتیں جو اگلی کلاسز میں آپ کے آئیں گی کہ افتدائی فیصلے اور تقدیرات ویسے شب نیمہ شابان میں لکھ دی جاتی ہیں پندرہ شابان لکھ دی جاتی ہیں البتہ اس کی تفصیلات جو ہیں وہ شب قدر میں تیہ ہوتی ہیں یعنی افتدائی فیصلے اور تقدیرات یہ لکھ دی جائیں گی اس کی تفصیل شب قدر میں تیہ ہوگی اس سے پہلے لکھ دی جاتی شب نیمہ شابان یہ تمام تقدیرات شب نیمہ شابان میں تیہ کر دی جاتی ہیں مگر ان پر عمل درامت کا حکم شب قدر میں ہوتا اس کو اب implement کیا جائے گا شب قدر میں تیہ ہوتا اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کو شب قدر کہا جاتا ہے کہ عمال کی قدر اس رات ہوتی کیونکہ رات ہزار مہینوں سے افضل اچھے دیکھیں زبان عرب جو ہے اس میں ہزار جو ہے یہ کسرت ہزار سے اوپر کسرت کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے زبان عرب مثلا ہم جس طرح ہمارے ہیں لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں اس طرح سے یہ نہیں بلکہ یہ سب سے زیادہ maximum میں نے کوئی infinite کوئی چیز بتانی ہو لا مہدود اس سے کہتے ہیں ہزار ہزار مہینوں سے افضل کے معنی یہ ہیں کہ لا مہدود ہے اس کے فضائل و برکات لا مہدود لیکن اگر ہم ویسے بھی ہزار مہینوں کو کلکولیٹ کریں کہ ہزار مہینوں کی راتوں کی عبادت کا ثباب ملے گا تو ہزار مہینوں کلکولیٹ بھی کیا جائے تو آٹھ سو تیس سال اور چار مہینے کی عبادت کا ثباب ایک آنچ میں آتا ہے آٹھ سو تیس سال چار مہینے کی عبادت کا ثباب یعنی خاص طور پر اگر کوئی آخری دس راتیں اس طرح سے اپنے ماہ مبارک رمضان کی گزار لے اچھا اسی طریقہ سے اصول کافی میں ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت مختلف روایات آئیں فرشتے ہر زمانے میں یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہر لیسے ابھی میں نے آپ کی خدمت عرض کیا کے شب قدر ہر زمانے میں تو پہران جو ہماری شب قدر ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام پر فرشتے تمام حکامات لے کر آتے ہیں اور امام زمانہ کے سامنے اس وقت لوہ محفوظ پر تقدیرات لکھی ہوئی ہوتی وہ امام کے سامنے وہ تمام تقدیرات جنہیں پیش کی جاتی ہیں اور فرشتے امام زمانہ پر طلوع سہر تک مسلسل اور یہ امام زمانہ علیہ السلام تک تمام تقدیرات کا ان کی خدمت اقدس کے اندر لے کر آنا یہ اس بات کے لئے ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کی تقدیر میں کوئی سخت بات ہو جائے کوئی ایسا انتحان لکھ دیا گیا ہو کوئی ایسی بیماری ہو کوئی موت لکھ دی گئی ہو کوئی شقاوت لکھ دی گئی اور امام زمانہ اس کو دیکھیں تو امام اپنے کرم سے اس کو تبدیل کروا سکیں امام اپنے کرم سے اس کو تبدیل کروا سکیں یا امام پربردگار عالم سے دعا کریں کہ پربردگار اس کو تبدیل کر دیں اور خدا امام کے احترام میں اس کی تبدیل کو تبدیل کر دیں یہ اس وجہ سے ہوتا ہے بہت ساری تفاصیل کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے اچھا دیکھیں یہ خاندان اس میں تو طہرت ہے یہ ایسا جو ہر موقع پر ہماری مدد کے لیے موجود ہوتا ہے اچھا فرشتہ اس رات تمام عبادات جو بھی انجام دی جاتی ہیں اس کا ثواب مومنین کو ہدیہ کرتے ہیں فرشتہ خود اپنی عبادتیں بھی انجام دیتے ہیں تمام ثواب مومنین کو ہدیہ کیا جاتا ہے واضح صحابہ جو مخلص صحابہ آئمہ کے اور خود پیغمبر کے بھی اس رات کو بہت خوف و حراس میں گزارتے تھے نہ جانے کیا مقدر ہونے والا ہے کیا ہماری تقدیل میں لکھا جانے والا ہے اچھا فرشتے اور جبریل امین منتحہ سے زمین پر کچھ نورانی پرچم لے کر اترتے ہیں اور زمین کے چاروں طرف پرچم کو لگاتے ہیں ایک پرچم تو لگاتے ہیں خانے کعبہ کی پشت پر ایک پرچم لگاتے ہیں خانے کعبہ کی پشت کہا جاتا ہے ایک سامنے کر لڑھے جہاں پر درواز ہے بابے کعبہ ہے اس کے بالکل پیچے کی طرف에서 جو حتی ہے اس کو بشتے کعبہ کہا جاتا ہے فرشتے ایک پرچم لگاتے ہیں پشتے کعبہ پر ایک پرچم لگاتے ہیں پیغمبر اسلام کے روزے پر ان کی قبر کے قریب ایک پرچم لگاتے ہیں بیت المقدس پر پرشتے ایک خانے کعبہ کی بشت پر ایک قبر رسول پر ایک بیت المقدس پر اور ایک تور سینہ یہاں پر لگاتے ہیں اور اس کے بعد فرشتوں کو زبریل حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں منتشر ہو جاؤں اور کوئی جگہ کوئی سرائے کوئی کمرہ کوئی جگہ ایسی نہ ہو کوئی چھت ایسی نہ ہو کہ جہاں پر مومنین موجود ہوں اور تم مہاں نہ جاؤں جو بھی اس پوری رات تذبیق تحلیل تقدیس استغفار جتنا بھی ممکن ہو سکے امت محمدیہ کیلئے کرو تو اس رات جس وقت آپ عبادت انجام دے رہی ہوں گی اس وقت فرشتے آپ کے پاس موجود ہوں گے جبرائیل کے تین لاکھ پر تین لاکھ اور دو پر صرف شب قدر میں کھلتے ہیں اور جبرائیل ان پروں کے ذریعے شرق و غرب پورے عالم کو ڈھاپ لیتے ہیں اور فرشتے ہر جگہ اس رات کو جاتے ہیں ہر جگہ فرشتے اس رات کو جاتے ہیں ہر کھڑا ہوا اشارت ہر بیٹا ہوا اشارت ہر ذکر خدا کرنے والے پر فرشتے سلام بھیجتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھوں کے اوپر رکھتے ہیں اور ان کی دعاوں پر آمین کہتے ہیں جتنی دعایں آپ کر رہے ہوں گے آپ کے برابر میں موجود اس جگہ پر موجود فرشتے آپ کی ہر دعا پر آمین کہہ رہے ہوں گے اور سب کے سب لوگ اس رات کو معاف کر دیے جائیں گے سوائے چار افراد بسے جو سولہ افراد کی پہر اس طلعہ کے یہ جو علل قصوص چار افراد جنہوں نے کہا ہے آدھی شرابی جو مسلسل شراب پیتا ہو یہ اس رات کو معاف نہیں ہوگا ماں باپ کا نافرمان وہ اس رات کو معاف نہیں ہوگا خاطر اہمی کرنے والے رشتہ داروں کے حقوق کو ضائع کرنے والے وہ اس رات کو معاف نہیں ہوں گے اور جادو گرد جادو کرنے والے اور جادو کرانے والے یہ سوائے ان چار افراد کی باقی سب لوگ معاف کر دیے جائیں گے لیکن یہ بھی ہے کہ ہاں اگر یہ افراد چاروں افراد بھی اگر توبہ کر لیں تو یہ افراد بھی بخشے جا سکتے ہیں صبح صادق جب ہوگی تو فرشتے پھر آسمانوں کا رخ کریں فرشتے آسمانوں کا رخ کریں گے آسمان والے فرشتوں کے استقبال کے لیے آ جائیں آسمان والے فرشتوں کے لیے استقبال کے لیے آئیں گے اور پوچھیں گے کہ فرشتو تم کہاں سے آ رہے ہو فرشتے کہیں گے کہ ہم اپنے ہم آ رہے ہیں امت زمین سے آ رہے ہیں شب قدر دی تو فرشتے جو ہیں وہ جو آسمانوں پر موجود ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار نے پھر اس شب قدر میں امت محمدیہ کیلئے کیا کیا ہے تو جواب میں وہ فرشتے کہیں گے پروردگار نے صالحین امت محمدیہ کو بخش دیا ہے اور طالحین اور گناہگاروں کے حق میں صالحین کی شفاق کو قبول کر لیا ہے درود بھیجے محمد اللہ علیہ وسلم بہت اہم ترین رات ہے اس رات میں حق صالحین صالحین نے امت محمدیہ کو بخش دیا جانا ایک لوگ تروردگار نے اور طالحین تو اسے جو ہوتا ہے یعنی گناہگار افراد ان کے حق میں صالحین کی شفاق کو قبول کر لیا یعنی وہ بھی بخشے گئے اور پھر اس رات کو ہوتا کیا ہے دیکھیں اس رات میں تقدیریں لکھی جائیں گی کون پاس ہوگا طالبین کون فیل ہوگا یہ اس رات کو لکھا جائے گا کس کو موت دی جائے گی کس کو زندگی دی جائے گی اس رات کو لکھا جائے گا کون شخص بیمار ہوگا کون شخص شفایاب ہوگا اس رات کو لکھا جائے گا کس کی شادی ہو سکے گی اس سال میں کس کی شادی نہیں ہو سکے گی یہ لکھا جائے گا پوری رات کو انسان فقر مرد حضراتیں وہ چگرٹ اور چائے پیتے ہوئے لائے کر دیں حواتین جو ہیں وہ باتیں کرتے ہوئے ضائع کر دیں یا کچھ بدبخت اور بدنصیب اصلاً ایسے ہو جائیں کہ جو توبہ کے طرف متوجن ہو اور پوری رات کو اس طرح سے سو کر گزار دیں تو ایسا ہی ہے جیسے فائل اس کے بعد روز ہو جائے گی عدالت اپنا فیصلہ سنانے کے بعد جب فیصلہ سنا دیتی ہے اور مور لگ جاتی ہے اس کے پر فائل بند کر دی جاتی ہے تو پھر کتنا مشکل ہوتا ہے اپیلے کرتے پھر ہو فیصلہ تبدیل کرانے کے لئے سپریم پورٹ میں جاؤ اور کیا کہے کچھ کرنا پڑتا اور انسان اس وقت سو رہا ہو مثلا کسی کے قریب کرین عزیز موت عزیز کی کشم کشم ہو ڈاکٹرز میٹنگ کر رہے ہو کہ یہ بچ پائے گا نہیں بچ پائے گا تو وہ اس کے تمام رسیدہ گھر جا کر سو رہے ہو صبح کو کسی کی فانسی کی سزا کا فیصلہ سنائے جانے والا اور وہ قیدی وہ رات کو سو رہا ہو اس کو کوئی فکر ہی نہ ہو یا خود سوچ لیجئے کہ یہ ہمارے معرفت کا درجہ کیا ہوگا اسی طرح سے شب قدر کے سلسلے اس رات کو مانگئے دعاوں کی پوری پوری لسٹ بنا کر رکھئے ابھی سے لسٹ بنانا شروع کر دیجئے کوئی ایسی دعا ایسی نہ ہو کہ جو مس ہو جائے اس رات کو تقدیریں لکھی جائیں گی فائل کلوز ہو جائے گی فائل بند ہو جائے گی پھر بہت مشکل ہو جائے گا جو جو دعایں آپ پرچی کے بعد لکھیں گے تو اس رات کو کریں گے گویا ہو انشاءاللہ وہ سب کی طرح دعایں اس رات کو قبول ہوں گی یعنی اور اس رات کو پرورتگار انتظار کر رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں تقدیرات کو ہم پر چھوڑ دیا گیا تفسیر نورستقلین میں بھی کہ محروم ہے جو اس رات کی خیر و فضیلت سے جو شخص محروم ہو جائے وہ واقعی محروم ان میں لکھا جاتا اس شب قدر میں کریں گی یہ رات گزاریں گے اس کے بہت سارے عامال ہیں کچھ خصوصی عامال تو میں آپ سے دو اپنے بعد شب قدر سے جو بہت قریب آپ کی خلاف ہوگی اس کے اندر ذرا تفصیل سے ہم اس کو ذکر کریں گے لیکن آج بھی یہ سطلہ شروع ہو جائے سب سے اہم ترین ہے شب قدر کے اندر آہیائش لیلت القبر اس رات کو جاک کر گزارنا تھوڑی سی دیر کے لیے بھی نہیں سو سکتے اگر آپ سوئی تھوڑی دیر کے یہ بھی تو پوری رات کا ثواب آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا الگ سے جاگنے کا بہت زیادہ ثواب وہ ثواب ختم ہو جائے گا یا بہت ہی کم ہو جائے گا اچھا بہت سے لوگ اس میں شیطان بہت وہ آپ کو اس میں مبتلا کرے گا آپ کو بڑا پریشان کرے گا کسی طریقہ سے بھی چاہے گا کہ آپ اس رات کی فضیلت کو نہ حاصل کر سکیں آپ کو عام راتوں ہیں آپ بڑی دیر دیر تک جاگ لیں گی شب قدر میں آپ بھی آپ افتار کے تھوڑی دیر بعد سے ہی نہیں نہ لے گئی گئی آپ کو لیکن یہ بڑا عجیب و غریب شیطان قائد یہ مسئلہ ہوتا ہے جو ہمارے لیے وہ پیدا کرتا ہے تو تو تھوڑی ہی دیر کو بھی نہ سویں اور اس میں کوشش نہیں کریں کہ لیٹے ہی نہیں وہ رات واقعی ایسی رات ہے کہ ساری تفدیرات لکھتی جانے والی اور اتنے عامال ہیں اس رات کے جوگلی کلاسز کے اندر آئیں گی کہ آپ کو یہ رات بہت چھوٹی محسوس ہوگی شیخ شوستری جو بہت بڑے ہمارے عرفان کے عالم گزرے ہیں وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر کی پہلی رات نہایت آرام اور رہت کے ساتھ گزرے تو اس مبارک رات میں اپنے رب کے حضور شبے داری گا بہت سے لوگ باقاعدہ مسکراتے ہوئے جس کو دفن کیے چہرے پر رہتی مسکرات نہ جانے یا تو اپنے زمانے کے امام کو دیکھ کر یا امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھ کر ان کے مسکرات یعنی جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اس کی قبر کی پہلی رات نہایت آرام اور رہت کے ساتھ گزرے تو اس مبارک رات میں وہ جاکتا رہا ہے اور پروردگار کے حضور عبادت کرتا رہا ہے یہ بہت اہم چیز ہے کہ اس رات کو جاک کر عبادت کرنا اور امیر المومنین علیہ السلام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اس رات یہ جو لیلت القدر ہے اس میں عبادت کے لئے مسجد نبوی جاتے تھے اور پوری مسجد اکثر بارش کی وجہ سے کیجڑ ہوتی تھی اور مسجد میں پانی آتا رہتا تھا لیکن پھر بھی پیغمبر پوری رات عبادت کرتی وہ مزید میں شبہ داری کرتے ہوئے گزارتے تھے اور کسرہ تھی عبادت سے چہرے پر گیلی مٹی سے چہرہ آلودہ ہو جاتا تھا ڈیارو ڈانوار کی چورانوی جو چلتے ہیں نائیٹی فور اس کے اندر پر روایت لیکن اس کے باوجود پیغمبر جاتے تھے اور عبادتیں اس رات کو انجام دیتے تھے چاہے بارش ہوتی تھی چہرے پر کیچھا ڈھل جاتی تھی چہرہ خاک آلود ہو جاتا تھا لیکن پیغمبر اس بارش کی زمانے ہی میں جائے کرتے تھے ہمارے برخلاف کی در دو ایک گونت بھی اگر پڑی تو ہم سارے اپنے پروگرام موطل کرتے تھے کسی طریقہ سے ہمارے پانچنے امامی بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اکیسویں اور تیسویں شب میں غافل رہنے سے منع کرتے تھے یعنی ایک گلاسی جسے کہا جائے سونے سے منع کرتے ان راتوں میں سونا باقاعدہ جو کسی بھی طریقہ سے آپ کوشش کر کے جاگئے ہیں بار بار جائے قیوہ پیتی رہے ہیں ہلکی پھول کی ایسی کوئی چیز آپ جس سے نیند اڑے آپ کی البتہ کھانے کے سلسلے میں خاص احتیاط کرنی جو آگلی گلاسیز کے اندر چیز آئے گی تو پیغمبر جو ہے اسی مسجد نبوی میں پوری راج یہ بہت پرانی تصویر ہے اتنی پرانی دنیا پیغمبر کے زمانے کی لیکن پیغمبر اس رات کو یہ مدینہ شہر جس زمانے میں باقاعدہ اس کی دیوارے تک ہوا کرتی یہ شہر مدینہ اس وقت کی ایک تصویر تو اس میں بھی جایا کرتے تھے تو آیت اللہ جباد والا کی تبرزی یہ بھی امام خمینی کے استاد سے عرفانیت اور بہت ہی مارکت الارا شخصیت ہے اسلام کی امام خمینی کے استادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کی باقاعدہ جو افراد گئے ہیں قوم کی زیارت کے لیے تو معصومہ قوم کے حرم سے متسلی جو چھوٹا سا قبرستان ہے اس میں نیزہ جباد ملکی سبرزی کی قبر بھی ہے وہاں پر بھی اکثر لوگ بلکل برابر میں جہاں سر شہدہ کی قبریں بھی ہیں وہاں پر ان کی قبر ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں ان کی کتاب ہے المراقبات اس میں باقاعدہ انہوں نے ایک دعا ماہ رمضان کی کہا ہے کہ مہم ترین دعاوں میں سے یہ دعا ہونی چاہیے کہ شب قدر میں پروردگار عبادت کی توفیق عطا فرمائیں ایسا نہ ہو کہ آپ سوتی سوتی رہ جائیں اور زیادہ سے زیادہ توفیق عبادت حاصل کرنے کے لیے دعائیں اس رات کو مانگنی چاہیں کہ پروردگار مجھے اس رات کی تمام خیر و برکات سے بہرامان فرمائیں اور دنیا و آخرت کی ہر جیس کو میرے لئے میرے والدین کے لئے میرے ماباک کے لئے اور میری اولاد کے لئے بھی مقرر فرمائیں باقاعدہ مراقبات میں کہا کہ اس کے الگ سے اعتمام کرنا چاہیے بلکہ ابھی شب قدر آنے سے پہلے روزانہ کے دعاوں میں آپ کو اس دعا کو شامل حال لکھنا چاہیے بلکہ بیوامبر جو فرماتے تھے کہ جو بھی شب قدر کو جاٹ کر گزارے گا آئندہ شب قدر تک اس پر سے عذاب دوزخ کو برطرف کر دیا جائے گا یعنی اگر اس دوران مارا بھی گیا مثلا کسی وجہ سے تغدیر الہی کے باعث انتقال بھی کر گیا تو بہرحال دوزخ کا چپٹر اس کے لئے کلوز ہو جائے گی اور یہاں تک روایت میں یہاں تک بھی باتیں آئیں ہیں کہ بیماری تک میں کم سے کم سے کوئی عمال انجام نہیں بھی دو بیمار ہو تم تب بھی جاکتے رہنے کی سپارش کی گئی جاکتے ضرور رہو بعض آئیمہ ہمارے بخار میں سپ رہے ہوتے تھے تب بھی پوری رات جاکتے تھے اور مسجد میں آ کر جو ہے عبادت کیا کرتے اور باقی دارہ روایت میں نے کہتا تھے موسیٰ نے ایک دفعہ پروردگار سے مناجات کی تھی پروردگار میں نے تو تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں کیسے حاصل کروں جواب پروردگار آیا کہ جو شب بھی شب قدر جو شب بھی میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شب قدر میں بیدار ہے پروردگار کا قرب اس کو عصیب ہو جائے تو بہرحال پہلی تو چیزی آپ کے خدمت میں حسکی کیسرات کیا کرنا ہے کم سے کم جاگنا چلے کوئی بھی عمل انجام نہ دے فقط جاگتے رہے لیکن کم سے کم جاگے یعنی کم سے کم اور پھر جاگنا ہوئی ہے روکو مت جانے دو دیکھیں یہ بہت سارے الوحال اس طرح کی ہوتے ہیں روکو مت جانے دو اگر ہم روکو پہ روک دیں مت جانے دو معنی کچھ اور ہو جائیں گے اور روکو مت جانے دو کے معنی ہم جائیں گے کہ اس کو جانے دو تو بعض وقت یعنی کم سے کم جاگے یعنی کم سے کم یہ کرے چاہے کوئی عمل انجام نہ بھی دے وہ جاگے ضرور تو ایک تو چیز یہ ہو گئی اچھا دوسری المراقبات بقاعدہ اخری اس کا اردو ترجمہ تو اب تک نہیں ہوا ہے دوسری یہ کہ اس رات کی ابتداء توبہ سے کرنی چاہیے توبہ سے بالکل جس رات اب یہ آغاز ہو اس رات کا اس کی جو ابتداء ہے وہ توبہ سے ہو توبہ واجیب فوری ہے اور توبہ کو تاخیر میں ڈالنا بہت بڑا خطرے کا باعث ہے کبھی بھی یہ نہیں کہ جسے وہ بہت آگے تک کی توبہ کا سوچتے ہیں حج پہ یوں نہیں جارے کہ حج کی آنے کے بعد کوئی گناہ کرنا نہیں ہے تو لہذا بڑاپے میں جائیں گے ارے بڑاپے میں کب پہنچ پائیں گے امام خمینی سے منصوب بھی جملہ کہا جاتا ہے ایت اللہ ذکر غیب شیرازی سے بھی کہ سب سے کم کسی علاقہ اگر آپ قبرستان جائیں اور وہاں پہ جا کر آداد و شمار جمع کی کریں آپ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے کم قبریں بڑوں کی ہوتی اس کا مطلب ہے کہ بڑاپے کے عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی زیادہ تر لوگ انتقال کر جائیں کسی بھی گھر میں جا کر آپ دیکھیں ذکر غیب کہتے تھے کہ گھر میں اگر چھئی آٹھ افراد ہیں دو ایک بوڑے ملیں باقی سب جوان تو پہلہ یہ کہ انسان بڑھاپے کی وجہ سے اس کو تاخیر منہ نہ ڈالے کیا پتہ بڑھاپہ نصیب ہو یا نہ ہو آگے کے دن نصیب ہو یا نہ ہو حالات ایسے ہیں تو اس سے پہلے ہی کہیں فرشتہ اجل نہ آ جائیں ایک ایک گناہ کی فوری فوری توبہ گھر یہ بھی توبہ کیلئے کہا جاتا ہے کہ توبہ واجب فوری اور توبہ ہی سے اس کی ابتداء ہونی چاہیے توبہ سے ابتداء کیونکہ بہت تھاری دعا کمیل میں بھی آپ پڑھتی ہیں اللہم اکبر لیا ذنوب اللہ تحبیس الدعا فروردگار میں تمام ان گناہوں سے پناہ مانگتی ہوں جو قبولت دعا میں رکاوٹ بن جاتے ہیں پوری رات آپ کو دعایں تو کرنی اور تقدیریں لکھوانی رکاوٹ بن رہے ہوں گے تو آپ کو سوچیں کہ پھر کیا فائدہ ہوگا پوری رات جاگنے کا یعنی کیا تقدیر ہم لکھوا سکیں گے وہ قبولت دعا میں رکاوٹ بیریئر لگائیں وہ اس کے آگے گاڑی وہ کیسے گزار کے آگے لکھے جائیں چوتے امام نے پھر چار گناہ بتائے ایسے دعا ایک امین کی اقلیح سے جو شرعہ بیان کی اس میں 68 گناہوں کا تذکرہ امام نے کیا تھا چوتے امام نے کہ میرے جد امیر و نومنین نے جو گناہ اس میں بتایا میں تم کو بتاتا ہوں کون سے ہیں اس میں جو اللہم اقلق لیا ذنوب اللہ تھی تحبے سو دعا چار گناہ ہے امام نے بتائے کہ جو قبولت دعا میں رکاوٹ بنتے ان میں ایک ہے منافقت سامنے کوئی صرف پیچھے کچھ عملی لحاظ سے بہتی چیزوں میں جو منافقت آ جاتی دوسرا امام نے فرمایا واجب نمازوں کو قضا کر کے پڑھنا یہ قبولے سے دعا میں رکاوٹ بنتا بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں پورے دن کی نمازیں ایک ساتھ آفیس جا رہے ہیں کالیج اسکول جا رہے ہیں کسی جگہ جاگ کے لیے جا رہے ہیں وہ لوگوں کے سامنے شرمندگی یا کسی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں نماز و گھر آکے ساری نمازیں پوری ایک ساتھ پورے دن کی قضا نمازیں انجام دے رہے ہیں واجب نمازوں کو جان بوجھ کر قضا کرنا شئے قضا ہونے کے بعد اب دوبارہ اس کو پڑھ بھی لیں تو بہرحال یہ کہ واجب نمازیں قضا کرنا خود ایک اتنا بڑا کونہ ہے کہ جو قبول ہے تو دعا میں رکاوٹ بنتا اور عام دنوں میں بھی وہ افراد جو نمازوں کے بہت زیادہ اس لحاظ سے پاوند ہوتے ہیں عام نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن نماز فجر ان میں سے بھی اکثر و بیشتر کہ اکثر قضا ہو جاتی اکثر کوشش کرتے ہیں اٹھے ہیں پھر دیر سے سوئے بہت سارے اس طرح کے غیر شرع قسم کا حضور ان کے پاس ہوتے ہیں کہ اس وجہ سے ہماری آنکھ نہیں کھلی تو واجب نمازوں قضا کرنا پھر کہتے ہیں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی بھئی اس واضح طور پر امام نے بتائی کہ چار گونہ ایسے ہیں جو قبولت دعا میں رکاوٹ بنتے ہیں تیسرا ہے فہش گوئی بری اس قسم کی باتیں کرنا اس قسم کے لطیفے سنانا جو فہش قسم کیوں اور چوتا ہے راہ خدا میں صدقہ نہ دینا چار ایسی چیزیں ہیں جو کہ قبولت دعا میں رکاوٹ بننے والی تو توبہ سے اس کی اقتضا ہونے چاہیے جو حضرت موسیٰ کی مناجار جو بھی میں نے آپ کی خدمت پیش کی کہ جب بذر موسیٰ نے کہا پروردگار میں چاہتا ہوں کہ آتش جہنم سے مجھے پناہ مل جائے تو پروردگار کی طرف سے آواز آئے کہ جو شخص بھی شب قدر میں توبہ میں مشغول رہے اسے آتش جہنم سے نجات مل جائے یہ پوری رات توبہ توبہ کی رات ہے آہوزاری کی رات ہے پروردگار سے معافی مانگنے کی رات ہے اچھا توبہ سے اقتضا تو ہوگی لیکن جس وقت بھی آہ آج تو نہیں آسکے گی میں بالکل قریب ذرا اس کی بیان کروں گا توبہ ہے پروردگار سے اپنے گناہوں کی ساتھ ہیں غسل توبہ غسل توبہ اور کئی نیتیں بھی جمع ہو سکتیں ایک تو وہ غسل شب قدر جب آپ کریں گی تو اسی میں غسل توبہ کی بھی نیت کر لیں اسی میں آپ زیارت امام حسین اللہ السلام کی نیت بھی کر لیں اسی میں مثلا آپ جیسے یہی شب قدر کے غسل کی نیت ہو جائے گی بالفرد کبھی اگر شب قدر شب جمع واقع ہو رہی تو شب جمع تو روز جمع کے غسل کی نیت بھی کر لیں اور اس کی وجہ سے یہ جو غسل کیا جاتا ہے شب قدر اس کے لئے حکم ہے کہ اس کی وجہ سے دو نمازوں کو الگ کرو مغرب کی نماز تو غزو کے ساتھ پڑھو اور اس کے بعد پھر اس غسل کو انجام دو پھر عشاء کی نماز آ کر اس غسل کے ساتھ پڑھو اگر احتیاطاں اس کے اندر ابھی میں مسئلے فقہ نہیں بتا رہا لیکن یہ کہ احتیاطاں اس کے ساتھ ایک غزو بھی اور کر لیا جائے اگر وہی غزو غزو چلنا ہو تو اگر غزو ٹوٹ چپا ہو تو دوبارہ غزو کے ساتھ ایک غزو اور کیا جائے واجب نماز کے لئے تو بیوائیات میں دو غزو بتائے گئے ہیں شب قدر ایک تو اول شب کا غزو ہے اور ایک آخر شب کا غزو اول شب کا غزو تو وہی غروب کے قریب جو کیا جاتا ہے اور اگر اول وقت میں آپ کو موقع نہ ملے افطار بنانا ہے انتظامات کرنے ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ ہے اور اول وقت اگر نکل بھی جائے تو اگر اول وقت نہ ملے تو جب بھی کبھی اس رات میں موقع مل جائے تو شب قدر کا غزو ضرور کریں اچھا اول شب کا جو غزو ہے وہ تو سارے علماء اور مراجعہ کے درمیان فتوے میں مستحاب ہے اول شب کا غزو ہے البتہ آخر شب کا غزو آقا کوئی یہ فرماتے تھے اس وقت وہ کہتے تھے کہ آخر شب کا غزو میرے نزدیک اتنا ثابت نہیں ہو رہا ہے اور اگر کوئی شخص پھر بھی کرنا چاہے شب تیریس میں آخر شب کا غزو تو وہ رجا کی نیت سے کرے امید سواب میں لیکن کنفرم نہیں ہے میرے نزدیک کہ آخر شب کا غزو شب تیریس میں بھی ثابت ہو اور جو اور راتے ہیں انیس سو رکیس میں اس میں تو آخر شب کا غزو نزدیک ثابت نہیں تھا تو پہر آخر شب کو اگر غزو کو آپ چھوڑ بھی دیں کم سے کم ایک غزو آپ اول شب میں ضرور اس کو انجام دے لیں بلکہ جو ابن تاؤس نے اپنی کتاب اقبال کے اندر جو ایک روایت لکھی چھٹے امام سے جس میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جو تھی وہ رمضان کی آخری دس راتوں میں ہر رات کو غزو انجام دیتے تھے ضرور نہیں کہ فقط شب قدر میں ماہ رمضان کی آخری دس راتوں میں تمام راتوں میں پیغمبر غزو کیا کرتے تھے تو ایک تو یہ ہے کہ بہرحال اسی رات کو جب آپ غزو کری رہی ہیں تو اس کے اندر غزو توبہ کو بھی ایڈ کر لیں اب سارے گناہوں سے گویا اکیاس سے آزادی مل گئی صاف سترے ہو گئے اب جو بھی دعائیں کریں گے انشاءاللہ سب دعائیں وہ بولوں گی جب بھی آپ غزو کریں اس میں وہ والی دعا جو ہر غزو پروردگار تو مجھے توبہ کرنے والوں میں قرار دینا اور تو مجھے متطاہرین پاک و پاکیزہ لوگوں میں قرار دینا یہ والی دعا ہے جو آپ عام طاقہ بھی جتنے غصول آپ کرتی ہیں ان سب کے اندر بھی اس دعا کو پڑھنا بہت باعث ہے جو رو سواب ہے اس کے بعد ہوگا عملِ قرآن عملِ قرآن عملِ قرآن جو سر پر قرآن رکھ کر ہوتا ہے سر پر قرآن رکھ کر جو عملِ قرآن ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک دعا بھی پڑھ جاتی ہے اللہمہ این اصلوکا بے کتاب کل منزل وما فیہ وفیہ اسمو کل اکبر واسماؤ کل حسنا والی وہ دعا پڑھ جاتی ہے تو خود سب لکھا ہوا ہے مفاتی میں بھی اور آپ کے پاس جو عامال کی کتابیں ہوں گی اور پھر آپ اللہمہ بے اخت حاضل قرآن و بے اخت من ارسلتہو والی دعا ہے یہ پڑھی جاتی ہے اس کے بعد دیکھا یا اللہ ہو اور بے محمدین اور بے حالین اور آخری زمانے کی امام تک جو نام آتے ہیں وہ سب ہوتے ہیں تو بحال سر پر قرآن رکھ کر جو عمل ہوتا ہے اور اس کو مکمل خشو خضو کے ساتھ بس کو رچے رچائے طریقے سے نہیں کہ اور کس ذرا سام پکڑ رہے ہیں کبھی ہاتھ میں درد ہو رہا ہے پھر دوسرے ہاتھ میں پکڑ رہے ہیں پھر یعنی نازک مزاجی بھی بہت ہوتی ہے بعض وقت یہ وہاں پہ اس کی تاقید اور لوگ اس کے جو اس میں کوئی رات پر کوئی فریضہ بھی انجام دے رہے ہوتی ہیں مثلا کوئی کیمرے سے کوئی مووی بنا رہا کچھ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ عمل قرآن انجام دے رہا ہوتا ہے تو پہلال اگر کوئی کام میں بھی مجبور ہو تب بھی یہ نہیں کہ وہ اس کو بھی چاہیے کہ وہ عمل قرآن اس طرح سے انجام دے چاہے علماء ہوں چاہے عام لوگ ہوں سب آپ کو تصویر و منظر آرہا ہے کہ سب اس عمل کو انجام دے دیں ہاں اتنا اور بتا دوں کہ یہ بیسے تشبع قدر سے مقصود سی آمال ہیں البتہ یہ کہ رجع کی نیت سے آپ عام دنوں میں بھی عامال شب قدر انجام دے سکتی ہیں ایک مسئلہ ہے علماء سے پوچھا گیا کہ کیا عامال شب قدر کو کیا ہم عام دنوں میں انجام دے سکتے ہیں تو وہاں سے جواب آیا بانیت رجع انجام دے سکتی ہیں امی سے ثواب میں کیونکہ ایسا نہیں کہ عام دنوں میں یہ عامال کرنے جائز نہ ہو نہیں جائز ہے کر سکتے ہیں بلکل لیکن بانیت رجع لیکن یہ روایت میں جو تذکرہ ہوئے ہیں بلکہ یہ سر آغا خان جس سے پہلے پرنس کریم آغا خان سے پہلے تھے ان کی ایک باقیدہ کتاب میں بھی انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ میرے والد جو تھے وہ جب رمضان کی کچھ آخری تاریخ آدین تھی تو اس میں قرآن کو سر پہ رکھ کر اور کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے وہ اسی طرف اشارہ اخر وہ تو تبدیل ہو کہ ان کا مذہب کیا سے کیا بن گیا ہے تو بہتحال حال بتا یہ اس میں نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا قرآن پڑھا جا رہا ہو اور ساتھ ساتھ مثلا یہ سب کام بیس میں چل رہا ہے اچھا اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھی جاتی یہ نماز شب قدر دو رکعت نماز جو کہ شب قدر کے عامال میں پڑھی جاتی ہے حضرت موسیٰ نے مناجات جو پروردگار عالم سیکھی کی تھی اس میں ایک پارٹ اس کا یہ ہے کہ پروردگار میں تیری رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں دیکھا آپ نے کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آتش جہنم سے پناہ چاہتا ہوں کبھی کہہ رہے تھے میں قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں پروردگار نے شب قدر کے لحاظ سے بہت سے جواب دی پروردگار میں تیری رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں تو پروردگار کی طرح سے جواب آیا کہ جو شب شب قدر میں دو رکعت نماز پڑے گا اس سے میری رضا حاصل ہو جائے گی اور نماز کے بعد جو ستر مرتبہ استقفار پڑنا ہے استقفراللہ و عطوب و علیہ اور اس میں بھی ہے کہ ابھی اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں کہ خدا اس کو اور اس کے تمام والدین کو بخش دے گا بہت آرام سے پروردگار بخش دے گا اس کو اور اس کے تمام والدین کو بھی بخش دے گا ہے اس کی تمام بچھلے جتنے بھی فور فادر اس میں سے جو آبا اور اداد ہیں وہ سب بھی بخشے جائیں اچھا اس رات میں کچھ مقصود دعائیں بھی ہیں اور کچھ مقصود دیارتیں بلکہ دیارتوں سے پہلے ایک چیز اور مثلا جو دعائیں ہوں سے دعائیں ندبہ ہے وہ اس کی رات ضرور پڑھیں دعائیں توبہ ہے وہ اس رات کو پڑھیں دعائیں مقارم الاخلاق وہ اس رات میں آپ پڑھیں ان کا ویسے تذکرہ آخری جو ہماری کلاس ہوگی اس میں بھی الگ سے آئے گا دعائیں ندبہ دعائیں توبہ دعائیں مقارم الاخلاق مفاتی میں جو مناجاتے خمسہ اشر پندرہ مناجاتے ایک تو صحیح ہے کاملہ کی جو دعائیں قوبہ ورنہ مفاتی والی بھی پڑھنے دعائیں دعائیں میں تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی سے بھی پڑھی جا سکتی لیکن اس کی رات جو مقصود ہے دعائیں توبہ ہے دعائیں ندبہ ہے دعائیں مقارم الاخلاق ہے مناجاتے خمسہ اشر جو پندرہ مناجاتے ہیں وہ اور ایک خاص پندرہ اگر کوئی شخص پندرہ مناجاتے نہ پڑھ سکے زیادہ لگ رہی ہوں بڑا لگ رہا ہو تو پھر مناجات تائبین ایک مناجات تو ضرور پڑھنے جو اسے توبہ کرنے والوں کی مناجات کہا جاتا ہے وہ تو کم سے کم ضرور پڑھنے اور اسی طریقے سے شب قدر سے مخصوص زیارت امام حسین علیہ السلام اس سے مراد زیارت وارثہ نہیں ہے زیارت وارثہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن شب قدر سے مخصوص ایک الگ سیک زیارت بتائی گئی جو زیارت امام حسین الگ سے وہ کافی آگے چل کر زیارتوں کے سیکشن سے کافی آگے چل کر آپ کو ملے گی مفاتی میں وہ آپ خود رون لیجے گا زیارت امام حسین پڑھنی ہے اس کے بعد شب قدر سے مخصوص زیارت حضرت ابو الفضل ابباس علمدار علیہ السلام ایک تو عمومی زیارت ہے حضرت ابو الفضل ابباس کی وہ بھی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن شب قدر سے مخصوص ایک الگ سے زیارت بتائی گئی وہ آپ مفاتی کے اندر دیکھئے گا اسی طریقے سے یہ زیرے آپ جو قبر حضرت ابباس علمدار ہے وہ اسی طریقے سے شب قدر سے مخصوص زیارت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام دی خاص شب قدر سے مخصوص ایک ایک تو عام زیارت ہے شہزادہ علی اکبر کی نہیں شب قدر سے مخصوص ایک الگ سے زیارت بھی بتائی گئی گو پڑھ اسی طریقے سے شب قدر سے مخصوص زیارت شہدہ کربلا ہے جو الگ سے ذکر ہوئی میں اس وقت جیسے الگ سے اور مخصوص کا لفظ استعمال کر رہا ہوں شب قدر کے لئے اس کی الگ خصوصیت ہے وہ عام زیارت پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں لیکن پھر اس کو بھی الگ سے پڑھیں کیونکہ ان کی الگ سے ایک تعقید آئی محصورہ دعا میں تو دعا ندبہ ہوئی یہ تو آپ کے سامنے مناجات تاہی بھی نہ ہوگئی اور مناجات خامسہ اشار ہیں مفاتی میں تو بہرحال کسی بھی طریقہ سے اچھا اسی طریقہ سے تین سورہ پڑھنے کی بہت تعقید ہے سورہ روم سورہ انکبوت اور سورہ ہام مم دخان یہ تین سورہ پڑھنے کی بڑی تعقید آئی سورہ روم سورہ انکبوت اور سورہ ہام مم دخان یہ تین سورہ علی خصوص پڑھنے ہیں ان کی الگ سے تعقید آئی اور روایت نے کہا گیا کہ یہ پڑھنے والا لازمی بخشا جائے گا اور کسی ایک شخص کی کبھی استثناء نہیں ایکسپشن نہیں کہ جو اس سورہ کو پڑھے اور وہ بخشا نہ جائے اور جو جنت کو آقل نہ کر لے تو بہرحال سورہ روم سورہ انکبوت اور سورہ ہام مم دخان سب سے بڑا جو عمل آج کی رات کا ابھی تک بھی آپ سنیں سب سے بڑا عمل نہیں تھا مذاکرہ علمی مذاکرہ علمی سب سے بڑا آج کی رات کا عمل ہوگا جو شب قدر میں آپ گزاریں شیخ عباس قمی نے باقاعدہ جو صاحب مفاتی ہیں انہوں نے مفاتی میں بھی لکھا ہے اور شیخ سدود کے حوالے سے باقاعدہ علماء امامیہ کی پوری جماعت سے بات نقل کی گئی ہے کہ آج کی رات کا جو سب سے بڑا عمل ہے وہ ہے مسائل فقہ میں سیکھیں آج کی رات تاکہ اس پر عمل کر سکے یہ آج کی رات کا سب سے بڑا عمل ہے لیکن اس کی تفصیل ہے جو شب قدر سے مربوط جو کلاس ہوگی آپ کی آخری اس پہنچ جائیں گے ہم عشرے میں سے پہلے شب انیس سے پہلے تفصیل سے بیان کریں مزاکر علم باقاعدہ آپ چاہیں تو اس طریقے سے بیٹھ بھی سکتی ہیں کوئی گروپ ڈسکشن بھی کر سکتی ہیں ورنہ کوئی ایک قیسٹ لگا لیں آپ کسی عالم کا اپنے مدرسے کا درس اس کی پریپریشن کریں بہرل کسی جہار سے آپ کوشش کریں کہ ایک گھنٹہ کم علم حاصل کرتے ہوئے اس رات کو گزار دے ایران میں تو اب بھی اس لحاظ سے ہوتا ہے لائبری میں جاتے ہیں باقرہ علم حاصل کرتے ہیں ایک بچے کا ایڈمیشن رشتہ داروں میں دوستوں عزیز میں محلے والوں میں کسی نیکسی ایک مدرس میں ایڈمیشن بچے کراؤں گے اب وہ جو پڑھے گا یہاں پر اور وہ اس کے بعد ہمارے کتنی بچے ہیں سے جو بڑے ہو گئے ہیں پڑھتے ہوئے اس کے بعد بڑے مدارس کے اندر چلے گئے ہیں اور وہاں دو ایک سال پڑھنے کے بعد مزید ہے جتنا سال ان کو ہو گئے ہیں چل سال اور گزارنے کے بعد پھر ایران وغیرہ چلے جائیں گے یا نجست چلے جائیں گے اور وہاں پھر ایک بڑے عالم کے طور پر انشاءاللہ وہ بھر سامنے آئیں گے تو یہ آپ کا کوئی بھی لگایا ہوا اس طرح کا قودہ اور کوپل جو ہے کل جب درق کے اندر پھل دینے والے درق کے طور پر جب معاشرے کے اندر آئے گی تو جتنا بھی کام ہو ہو سب میں آپ استعدار بنیں تو اس کی آبیاری اور جڑھ ہے آپ شب قدری کے اندر سے تاجیہ کر لیں کسی نے کسی ایک بچے کا ضرور ایڈیویشن کرا ہوئی ہم چاہتے کہ کسی قوم کے افراد آئیں آگے بڑھیں علم دین حاصل کریں اور اپنے اچھے مومن کے طور پر ایک زندگی گزاریں اسی طریقے سے شیخ محمد جواد مغنیہ یہ ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں لیکن ان کا نام صرف بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے لا علم ہیں اپنے اس علمی خزانوں سے ایسے افراد شیخ محمد جواد مغنیہ باقائدہ بہت مشہور اور معروف علمہ میں ان کا شمار ہوتا تھا انہوں نے کتاب لکھی دی مال ما علماء نجف الاشرف نجف الاشرف کے علماء کے ساتھ خصمہ انہیں ایک واقع لکھا نجف الاشرف کے علماء آپ دیکھئے یہ بھی مثال تصویر آپ کو میں پہلے دکھا چکا ہوں اس سے پہلے ہاں تو اس میں مقفق کہنے کا یہ تھا کہ جس طرح یہاں سے آپ لوگ بھی ماشاءاللہ اقلاعات ہے آپ لوگ بیٹھ رہی ہیں اس میں تالبین میں ابتدائی طور پر بیٹھے ہوں یہ آگے چل کر بہت پرانی تصویر اس میں اکثر مشتہدین ہو چکے مثلا یہ جو بلکل ایک نمبر پہ ہیں شیخ محمد رضا المظفر یہ اس وقت جتنے بھی اصول فقہ ہیں بلکہ ان کی کتاب ایک عقائد کی بھی ہے جو اردو میں ترجمہ ہو گئی ہے لیکن بہرحل اصول فقہ کے لحاظ بہت بڑی شفتیت آیت اللہ مہدی اصفی یہ جو دس نمبر پہ ہیں یہ خود مشتہد ہو چکے ہیں اسی طریقے سے یہ نمبر پانچ شیخ احمد وائلی یہ بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے ما شاءاللہ حیال تو اس طرح طریقے سے کتنے ہی علماء اس قسم کے ہیں کہ جو افتتائی طور پر اظہر ہے آپی کی حرماری کی طریقے طریقے ہوتے لیکن مسلسل لگے رہتے ہیں اور ایک بلند مقام کو بلاخر حاصل کر لیتے تو پہر شیخ محمد جواد مغنیہ نے کہا کہ ایک دفعہ حرام امیر المومنین علیہ السلام و السلام میں افتتائی تعلیم تھے وہ حرام امیر المومنین موجود تھے کہ دیکھا کہ شیخ انساری شیخ مرتضی انساری یعنی اس وقت جو اکلیاب سے سارے مجتہدین یعنی احترام میں گردن جھک جاتی شیخ انساری کا جب نام آتا ایک دفعہ پوچھا ان سے ابتدائی تعلیم انہوں نے دیکھا کہ شیخ انساری حرام امیر المومنین نے عبادت کر رہے تعلیم انساری اٹھ کے پاس گئے کہ آج کی رات کا سب سے بڑا عمل بتائی کون سا شیخ انساری نے تعلیم انساری پوچھا کہ کون سا درس آج کل پڑھ کون سی کتاب انہوں نے کہا کہ ہم الفیہ ابن مالک پڑھیں جو سرف و ناف کی کتاب کہا کہ اپنے کمروں میں جاؤ تمہارے لئے راج کی رات کا سب سے بڑا عمل یہ کہ الفیہ ابن مالک پڑھ یعنی آپ بھی اپنے دروس کا مطالعہ اگر اس رات کو کریں یعنی جو آپ کو اس دینی کتاب اٹھا سکتی آپ نے کوئی تاریخ کی کتاب اٹھا لی لیکن خاص تو آپ اس کو ڈسکس کریں کون سا علم حاصل کریں اس رات تو آپ کوشش کریں کہ جو آپ کو عام زندگی پیش آنے والا حالال و حرام وہ سب سے بہتر آیت اللہ ضربی اللہ محل لاتی وہ بھی فرماتے جب ان سے پوچھا کہ آج کی رات کا سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے تو انہوں نے کہا تحصیل علوم مذہبی مذہب علوم حاصل کرنا آج کی رات کا سب سے عمل ہے اور انہیں بزرگوار نے بھی بیان فرمائی کہ شب قدر میں حتی روز عید بھی معاصل کرنے کو ترک نہیں کرنا چاہ یہ نہیں کہ اب تو روز عید ہے اب تو ملیں گے گم پھریں گے بس خالیس کے اندر لگائے جائے تو بلکہ علماء تک فرماتے ہیں کہ امراض میں بھی کمزوری میں اور بڑھا پہ میں اور بہت بڑے ہمارے عالم بہت بڑے ہمارے عالم گزرے ہیں شیخ محمد حسن صاحب جواہر کلام جو بہت عظیم کتابوں میں ہر عالم کی پوری کوشش ہی ہوتی تھی جس میں آخری جو درس ہوگا اس میں روشنی ڈالوں گا کہ وہ چاہتے تھے کہ اپنے کام کا اختتام شب تحیش میں کرے انہوں نے لکھا ہے باقی کہ تمہ کتاب جواہر کلام فی شرح شرائل الاسلام فی مسائل الحلال والحرام کہ میں نے خدا کے فضل سے اس کتاب جواہر کلام کو رمضان کی تیس میں شب قدر میں مکمل کیا باقی اپنی کتاب میں لکھا انہوں علامہ محمد حسین تبا تبا انہوں نے جب اپنی تفسیر میزان لکھی تو شب قدر تھی اس میں اپنے تفسیر کو مکمل کیا تاکہ کیونکہ یہ بھی اس کا فائدہ ہے کہ یہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہے ہر سباب ایک ہزار سے ملٹی پلائی ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہ اس پورے میرے سالوں کی جو مہینہ تھے اس کو مکمل کروں گا اس طرح سے شب تھی میں مکمل ہو تاکہ اس رات کو ایک حضار سے ضرب ہو جائے گے سواب اور عظیم الشان فوائد کے حامل بن جائے تو بہرحال ایک مسئلہ یہ ہے اور یہ رات صاحب لیلت القدر سے تجدید اہد کی رات بھی صاحب لیلت القدر سے تجدید اہد کی رات دعا اللہم صلی عالم حمد اللہ دعا ایک اگر ہو سکے تو اس میں ضرور پڑھیں دعا افتتہ ورنہ کم سے کم اللہم کن نیولی کل فرج والی دعا وہ تو اس رات کو بلکل پراموش کوشش یہ کریں کہ بیسے تو سارے آئین آئین سے توصل کا حکم ہے لیکن امیر المومنین امام الموہدین علی ابن ابی طالب اللہ صلی اللہ کو قصوصیت کے ساتھ یاد رکھنا کہ بہرحال ان شب قدروں ہی میں امیر المومنین کی شہادت بھی واقع ہوئی ہے اور شب انیس تو شب ضربت ہی ہوگی اس دن جب ہمارا آخری اس کا درطور آگا شب قدر کے سر سے جائے گا اسی طریقے سے امام زمان علیہ صلی اللہ کو اس چپ کے اندر ریاض رکھنا ہے اور جاہیں تو اس رات کو عریضہ بھی لکھا جا سکتا امام زمان علیہ صلی اللہ کے صدمت اقدس میں اور تمام آئین ماہی سے توصل کو اختیار کرنا چاہیی لیکن خصوص جیسے کہ میں اس سے پہلے بھی حس کیا تھا ہمارے باروے امام کے والدہ غرام حضرت نرجی سے خاتون سے توصل اختیار کرنا میں ازہ اللہ صلی اللہ علیہ 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 اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کہ ویسے تو ماہ جو ہے اگر بیٹے کو کوئی حکم دے تو ناممکن ہے اور وہ بھی میں جیسے پہلے کہا تھا کہ امام زمان علیہ السلام سے زیادہ سعادت من بیٹا کونسا ہوگا اور ایسا بیٹا کے جس کی ہاتھ میں کائنات کی تمام قوتوں قوتیں بھی ہیں اور جو سردار و مالک ہے کائنات کا تو وہ کب اپنی ماں مادر اگرامی کے اس حکم کو ٹالے گا تو بہرحال یہ ایک خصوصیت کے ساتھ آپ کو کرنا ہے ان سے توصل اس کے بعد اس رات کو تلاوت قرآن بھی کوشش کریں کہ بلکل بہت توجہ اور ارتقاس کے ساتھ خاص طور پر وہ تین سورجو جو بھی آپ کے خدمت میں عرص کیے سورہ انقبوت سورہ روم اور سورہ حامیم دخان تلاوت قرآن یہ خاص طور پر انجام دینی ہے اور آیت اللہ حسن زیادہ عاملی یہ ہے کتاب ہزار و یک نکتہ ایک ہزار ایک نکتے اس میں نکتہ نمبر چار سو نوے جو عین کی ہے اس میں ہے کہ شب قدر قرآن کو دل کے ساتھ پڑھا لیں نہ کہ بلکل سرسری سے انداز ہے پورے مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ قرآن کو پڑھا دے یہ نہیں کہ بس چل دیل 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 ہمیں سورہ سورہ ختم کرنا نہیں ایسا نہیں توجہ اور محبت کے ساتھ قرآن کو پڑھنا کیونکہ آیت اللہ جواد ملکی تبردین کا بھی تذکرہ ہوا تھا جو امام خمہین کے عرفانیت کے استاذ ہیں فرماتے ہیں کہ سکرات موت جس وقت لاحق ہوتی ہیں نا جب انسان جان گونی کی کیفیت میں آتا ہے تو تمام علوم بھول جاتا ہے سوائے علوم قرآن کے تمام علوم بھول جاتا ہے سوائے علوم قرآن کے جب ہی چوتھے امام کا جب وقتیں شہادت قریب آئیتا تو چوتھے امام سورہ واقعہ کی تلاوت کر رہی تھی بہت سی چیزیں آپ بھول جائیں گی جو قرآنی سورہ آپ کو ہوں گے وہ سب آپ کو یاد رہیں گے اچھا اسی طریقے سے کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کو حفظ کرنے کی بھی کوشش کریں اچھا یہ ہی جو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں شب قدر میں قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہے شب قدر میں قرآن نازل ہوا تو ایک کو کہا جاتا ہے قرآن دفعی طور پر نازل ہوا اور ایک تدریجی طور پر نازل ہوا دفعی یعنی ایک دم سے پورا ایک ساتھ اس کو کہتے ہیں دفعن نازل ہونا اور ایک ہے تدریجی مرحل وار جیسے جیسے واقعات ہوتے گئے بیسے بیسے قرآن پیس سال کے عرصے میں تدریجی طور پر نازل ہوا ہے ورنہ قرآن ایک ساتھ میں تدریجی طور پر نازل ہوا یعنی دفعن جو ہے وہ لوحے محفوظ سے قلب رسول پر نازل ہوا ہے اس کی تفصیل ہے جو درس میں آگے چل کر آئے گی اگلے درس میں یعنی ایک ساتھ ایک ہی وقت میں پورا قرآن قلب پیغمبر پر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دفعی طور پر روحی طور پر نازل ہوا ہے اور تدریجی طور پر لفظی طور پر نازل ہوا ہے روحی یعنی روحی طور پر پورا ایک ساتھ قلب پیغمبر پر اور تدریجن یعنی الفاظ کی صورت میں جو ہمارے سامنے اس وقت قرآن تو یہی وجہ کہ یہی ہے آیت اللہ احمد خونساری ان کا تو واقعہ میں نے آپ کو بچھل دفعہ سنایا بھی تھا کہ امام خمین نے جن کے متعلق بات کہی تھی جب ان سے پوچھا کہا تھا کہ آپ کے خیال میں آیت اللہ احمد خونساری ان کو آپ عادل سمجھتے ہیں تو امام خمین نے جواب دیا تھا آرے عادل مجھوئے تو ان پر معصوم ہونے کا گوان ہوتا ہے یہ وہی ہیں آیت اللہ مجھتہیدی پر تو ان کا تو طریقہ کاری یہی تھا مجھتہیدی تہرانی کچھ ہی عرصے پہلے ان کا بھی انتقال ہوا ہے وہ مجھتہیدی تہرانی وہ عالم گزریں کہ آیت اللہ خامنہ جن کے مدرسے کے مطالعہ فرماتے تھے کہ اس میں علماء نہیں بلکہ انسان تیار ہوتے تو بہرحال یہ خود ان کے طریقہ کار تھا کہ یہ خود ان کی قبر آیت اللہ احمد خونساری کی قبر پر جاتے تھے اور زیارت جامعہ پڑھ کر حدیعہ کیا کرتے تھے آیت اللہ احمد خونساری کو اور ان کے وسیلے سے بکری ہوئی مثالیں سامنے آتی ہیں کہ باقیدہ ایران میں لکھی اپنے اوپر لگاتے ہیں نوکر ملت ایران ہم نوکر ہیں اس کی اور بالکل اس طرح سے خدمت گزاری کی جذبہ یہ نہیں کہ ہر شخص جو ہے ہماری طرح گدوں کی طرح سے ملک کو نوچ کچھوٹ کے کھا رہا ہوں تو بہرحال اس طرح سے یعنی لوگوں کی مدد کرنا بھی خود ایک صدقہ ہے تو فقط یہ نہیں کہ ہم پیسے ہوئے کہ صدقہ سمجھیں کوئی عمر بالمعروف اور نیان الملکر کی بات کسی کو بتائیں آج کی رات کسی کے اور طرح سے کوئی مدد کریں بہت سارے چیزوں کے اندر اس طرح سے چیزوں ہو سکتی ہیں جو ہم آخری کلاسوں کے اس طرح سے کریں اور اسی طرح سے شب قدر میں خاص طور پر وہ دوبارہ اس کی تاقید کے طور پر چیز آگئے ہیں کہ دس تذبیہیں سور قدر کی جو ہے اس طرح آپ کو ضرور پڑھی جائیں کیونکہ یہ بھی آیا کہ جو شب تیسی شب میں ہزار سفر سور قدر پڑھ لے گا تو صبح ہو اس حالت میں ہوگا کہ اس کا یقین شدید اور محکم ہو چکے ہیں بہت سی چیزیں جو ہم گناہ کر دیں ہمارے یقین کمزور ہوتا ہے اصل بات یہ ہے کہ سب چیزیں ہونے کے باولود ہمیں پتا ہے کہ اس گناہ کا یہ عذاب دیا جائے گا اس نیکی کا یہ فائدہ ہے لیکن ہم پھر بھی انجام نہیں دے رہے ہوتے ہمیں پتا ہے کہ نماز شب پڑھنے کے یہ یہ فائدے ہیں لیکن پھر بھی ہم نماز شب نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے خود یقین میں کمی تو اگر کوئی شخص شب قدر میں ایک ہزار دفعہ سور قدر کی تلاوت کر لے گا تو اس کا یقین شدید اور محکم ہو جائے گا اور خاص طور پر ایک اور بات جس شب قدر کے اندر وہ کرنی ہے وہ دعا آفیت ضرور کرنا پیغمبر سے کسی نے پوچھا کہ کوئی شخص شب قدر کو پائے تو کیا مانگے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا وہ خدا سے آفیت و سلامتی طلب کریں تو دعا آفیت ایک تو ویسی ہے جو مفاتی کے اندر دعا آفیت ہے ساری صحیح پہ کاملہ میں جو دعا آفیت ہے اور ایک ویسے مفاتی میں بھی مختصر ہے اللہمہیہ صلوکالعفوہ والعافیت والمعافیت فی الدنیا والآخرہ الافیہ نسلکالعافیہ و دوام الافیہ آفیت الافیہ آفیت دنیا والآخرہ یہ بھی ایک دعا ہے جو مختلف سجدوں میں بہت سے پیش امام حضرات بھی بڑھا کرتے ہیں یہ مختصر ترین دعا آفیتیں بھی ہیں جو بہرحال بہت تیزی سے کہتا ہے وہ گزر گیا جو آپ کو کتابہ میں مل جائیں گی خاص طور پر جو تاقیبات نماز کی ہوتی ہیں جو نماز سے مربوط کتابیں ہیں ورنہ خاص طور پر یہ تو بہت ہی جامعے کہ جب چوتھے امام دعا آفیت پڑھتے تھے تو یہ والی جو دعا آفیت اس کا ترجمہ کے ساتھ کوشش کریں کہ آپ پڑھئے گا سرات کو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑی اس کی اہمیت اور جو کہ جعفر شستری فرماتے تھے کہ بہتری عبادت جو ہے وہ شک و شبے اور آلودگی سے دوری اور اسی وجہ سے سور قدر جو پڑھی جاتی ہے دیکھئے اب ایک تو ابھی آپ نے سنا کہ سور قدر کیونکہ قرآن پڑھنے سے بھی یقین اور ایمان میں انسان کے اضافہ ہوتا ہے تو خود بخود شک و شبہ سے دور ہو جاتا ہے اللہ مجلس کی یہ فرماتے تھے کہ آج کی رات کا جو بہترین عمل ہے وہ اپنے لئے دنیا اور آخرت کی دعائیں مانگنا ہیں اپنے والدین کی دنیا اور آخرت کی دعائیں اپنے مومن بھائیوں کے لئے دنیا اور آخرت کی دعائیں اور خاص صاحب اور محمد وعالی محمد علیہ السلام پر درود بھیجنا وہ بہت بڑی ازادہ تھی سب کے لئے دعا کرنے آہل نامہ مجلسی فرماتے تھے کہ آج کی رات تمام بیرازرانیں ایمانی اور اہل حق کے لئے خصوصی دعا کرنے کی بڑی تحقیق سب کے لئے دعا ہیں اچھا کون کون سی دعا ہیں کیسی دعا ہیں یہ انشاءاللہ ہماری اگلی کلاس کا موضوع ہوگا تو بہرحال اچھا اسی طریقے سے سو رکعت کی جو نماز ہے وہ بھی پڑی جاتی ہے دعائیں تو آپ کو مانگتے رہنا ہیں اور سب لوگوں کے لئے مانگنا سب لوگوں کے لئے مانگنا ہے اپنے لئے بھی دعائیں مانگنی ہیں اچھا اپنے لئے اپنے خاندان والوں کے لئے آپ اس طرح سے بھی کر سکتی ہیں کہ اوانا آدمی نے بھول جاتا ہے بہت سے لوگوں کے نام تو آپ ایسا کرنے کے یعنی میں اپنے ایک ذاتیک طریقے کا جو میں نے اپنے ایک فارمولا بنایا ہوا ہے وہ آپ کی خدمت سے شاید آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو جائے کوئی نس نہ ہو جائے اوپر سے بلکل شروع کیجئے پہلے تو پروردگار کی ہم تو ستائش اور تعریف اور توصیف جو کہ دعاؤں کا ایک حصہ ہے کہ کوئیش بھی چند دعا کرنا چاہے تو آج کی تو کلاس میں ہم اتنا وقت نہیں بچا ہمارے پاس کہ میں آپ کو سجمت میں پیش کروں منہ جو دعائیں مانگنی گی آپ تو سولہ سترہ کچھ ایسی شرطیں ہیں اگر وہ آپ پوری کریں جو بہت آسان ہے تو کوئی امکان ہی نہیں رہے گا کہ وہ دعا رد ہو جائے وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آئے گی تو اپنی جو دعائیں آپ کو مانگنی گی وقت بہت کامے چیزیں بہت زیادہ ہیں اس وجہ سے ہر چیز کو مجھے کہنا پڑھ رہا ہے کہ اگلی کلاس میں آئے گی تو اپنے ہی بھی جو دعائیں آپ مانگنی ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے خاندان والوں کے لیے کوئی رہنا جائے اوپر سے شروع کریں اس کے بعد کائنات میں افضل ترین چھتے تونے پیغمبر اسلام سے مربود جو آپ کے دعائیں ہو سکتی ہیں کہ ان کی شفاق سے بیرامن فرما ان کو ہم سے راضی ہو خوشنود فرما اسی طریقہ سے پھر آئیمہ معصومین اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس کے بعد آپ کے جو آبا اور اجداد جو مرہوم ہو چکے وہ ہیں مولامہ آلام ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے حوالے سے کچھ دعائیں ہیں ہوتے ہوتے پھر خاندان کا جو بزر آپ کا ہو سب سے وہاں سے آپ شروع کریں پھر نیچے نیچے یعنی جو ہم کہتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف جس میں آپ آتی ہیں تو اس سے آپ کو یاد رہ گا کون اس سے چھوٹا کون ہے اس سے چھوٹا کون ہے یہاں تک کہ ہوتے ہوتے پھر ایک لحاظ سے سب سے غیرہ سب سے چھوٹی آپ ہی ہوں گی بچیں گی تو آپ اپنے لئے پھر آخر میں جو ہے اپنے سب سے آخر میں اپنے لئے دعا الجار سمددار پہلے پڑا سیوں دیگر لوگوں کے لئے دعا اور آخر میں اپنے آپ کے لئے تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ تمام وہ دعایں جو آپ نے دیگر لوگوں کے لئے کیوں گی ان سب کا ثواب دی پرشتے کہیں گے جتنی آپ نے دیگر لوگوں کے لئے دعایں مانگی ہیں وہ سب کی سب پروردگار پرشتے دعا کریں گے کہ اس شخص کے اپنے حق میں قبول پروا لیں تو جو آپ نے دوسروں کے لئے کیے جائیں ہوں گی وہ آپ کے اپنے حق میں قبول ہو جائیں گی اور پھر آپ کی اپنی حلق سے کچھ مخصوص دعائیں بھی ہوں گی ظاہر ہے وہ بھی آپ کو انجام دینا ہے اور مانگنا ہے تو بہرحال بہت ساری چیزیں اس طریقے سے اس کے اندر آتی رہیں گی آگے بڑھتی رہیں گی تو آپ کو خود اپنی بھی دعائیں مانگنا ہے اور اپنے تمام مومنین بھائیوں کے لئے بھی دعائیں مانگنی ہیں اور یہ بھی بات آپ کے ساتھ میں تو بیان کر دی جائے بیسے تو تفصیل جس کی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے بھی بھی باقی لیکن بہرحال کیونکہ اب بلکل وقت نہیں بچا بلکہ وقت فتم ہی ہو گیا تو بہرحال آخر میں اس دعا کے ساتھ کیونکہ ابھی ہماری اگلی دو کلاسیں اور باقی ہیں اس میں مزید تفصیل بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ بہرحال پروردگار اس رات کو کی جو حلاوت ہے دعاوں کی مناجات کی قرآن کی اس رات کے اندر ہمیں مرحمت فرما اور وہ تمام توفیقات اور وہ تمام نعمتیں جو علماء صالحین اور مختقی افراد کو تو انہیں میسر کر رکھئے بروردگار اس میں ہمارا بھی حصہ قرار دے اور بروردگار ہمارے ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کو نامراز نہ فرما اور تمام ظالموں خاص طور پر امریکہ اسرائیل اور مسلمانوں سے برسرے پیگار تمام ظالموں کو نیستو نابود فرما اور تمام گمراہوں کو اور بدعمال لوگوں کو راہ ادایت دے اور ہمیں پرچم ویلائج کے ساتھ محشور فرمو تو اس دعا کے ساتھ ہم آج ایک اپنی گفتوں کو اسپتام کر رہے ہیں تو ابھی مطالب بہت سارے شب قدر سے مربوط اور واقع ہیں جو انشاءاللہ انہیں ہماری اگلی نشستوں کے اندر بیان ہوسے جائیں گے آج آپ نے دو گھنٹے تک بہت دیر تک سامقہ ناشی آپ کی ہوئی تو انشاءاللہ سوالات یقیناً آپ کی ہوں گے جن کے اگلی نشستوں میں جواب دے دیے جائیں گے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تَيَّبِينَ التَّوَحِرِينَ